موسیقی السلام علیکم آپ کا اور ہمارا ساتھ ہوتا ہے نیا دن میں مسکرائیے نیا دن کا آغاز کیجئے اور جس جس ملک میں آج پہلے روزہ وہاں رمضان مبارک پیشاور میں بھی اور کچھ اور علاقے ہیں جہاں پر پہلے روزہ رکھا گیا ہے اور ہم آج کر رہے ہیں سب آپ سے پہلے بڑا مسکرائی سہی لیکن مہنگائی کی بات کیونکہ سب ہی ہائے 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 مہنگائی کر رہے ہیں ہفتے اور اتوار کو جو جو بھی مارکٹ گیا نا سمجھو کام سے گیا اب میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہی کیونکہ لوگ ٹرافک جام میں فس گئے تھے جگہ جگہ ایسے ہی کچھ تھا مجھے یہ سب کچھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جہاں جہاں بھی گئے گروسریز خریدنے کے لیے سامان خریدنے کے لیے مہنگائی کے تھپیڑوں کا سامنا کرنا پڑا یہاں ٹرولی بھرتی نہیں وہاں جیب خالی ہو جاتی ہے اور یہ جیب بھرے گی اس کا کوئی امکان بھی نہیں کیونکہ جو رہی سے ہی سیونگز تھی نا آپ کی وہ گیس بجلی کے بلو میں چلی جائیں گی بہت کچھ بہت مہنگا اور ان سارے حالات میں جو ملازمت پیشہ طبقہ ہے وہ پریشان ہے جو محنت کش ہے اس کا حال نہ پوچھئے وہ بے حال ہے حکومتی وزراء آتے ہیں اپنی بات کرتے ہیں کہیں کہیں اپنے اوپر لگنے والی انظامات کا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اپوزیشنر آرکین ان کے کیا کہنے یہ تنقید کرتے ہیں پھر تنقید کرتے ہیں پھر تنقید کرتے ہیں اور پھر سب اپنے اپنے گھروں کو یوں لگتا ہے چلے جاتے ہیں رہتا کون ہے بچتا کیا ہے میں اور آپ ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں پھر بات کو تھوڑا سا بدلتے ہیں گرم ہوتے موسم کی بات کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس سب کی تدبیر سوچتے ہیں کہ کہیں تو ان حالات سے ہم نکل پائیں گے اور پھر واپس سرد آہ بھر کر بیٹھ جاتے ہیں یقین کیجئے حالات کے ان گرم تھپیڑوں میں یہ سرد آہیں ہی بچی ہیں میرے اور آپ کے لئے اور پھر اس کے بعد ہم یہاں وہاں دیکھتے ہیں تو ہم کو مغربی ممالک میں آت کے ہوئے روزوں کا وہ استقبال دکھائی دیتا ہے جو ہماری یہاں ہونا چاہیے بلکل یہ پریشانی ہے پریشانی بودلنگ گھبرانا نہیں ہے رمضہ میں اتنے بڑے بڑے تربوز آئیں گے مارکٹ میں پریشان نہیں ہونا آپ نے بلکل بھی کب آئیں گے تربوز کیونکہ فیلحال تو مارکٹ سے فروٹ غائب ہے نہیں میں سپیسیف کے لئے پاکستان کی بات کروں بٹ اگر آپ کسی سوپر سوٹ پر جائیں گے تو وہاں پر کچھ جگہ پر آپ کو اچھی خبر یہ ملتی ہے کہ کہیں پر کچھ نہ سیل آئٹمز بھی ہیں اچھی بات ہے بٹ رش بہت ہوتا ہے جساں کرنے آج آپ نے اپننگ میں کہا بھی رش سے نہیں گھبرانا ہے لیکن نہیں میں گھبرایا سیرڈے کو میں گیا تھا اور میں بہت گھبرایا تھا نہ پارکنگ مل رہی تھی نہ اندر ٹرولی مل رہی تھی اور نہ اس کے بعد گزرنے کی جگہ مل رہی تھی اینیویز یہ تو پاکستان کی سوپر سٹورز کا حال ہے اگر ہم تھوڑی سی نظر گھوماتے ہیں اور میں کینوز ذرا بڑھا کرتے ہیں اور دیگر ممالک کی بات کرتے ہیں والمارٹ یعنی یو ایس کا سوپر سٹور کچھ تصاویر بھی اس کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر سیل لگی ہے یہاں پر کچھ آئٹمز پر آف لگی ہے لیکن صرف والمارٹ نہیں اگر ہم ابو دابی کی بات بھی کر لیں تو آپ واپس میرے پر آجائے یہ تھا اچھا ٹھیک کہ اب میں سمجھ گئی ہوں آپ مجھے صبح کیا بتا رہے تھے اور ابو دابی کرن وہاں پر بھی سبسیڈی دی گئی ہے ستر ملین درہم کی یعنی فود آئٹمز اور نون فود آئٹمز پر کئی سٹورز ایسے ہیں جہاں پر اب یہاں پر سیل لگی ہے اور کچھ آئٹمز سستے ہیں سپیشلی فود آئٹمز سستے ہیں بہت اچھی بات ہے یہاں بھی ہوتا ہے لیکن جب آپ سب کچھ خرید کر آجاتے تو آپ کو لگتا ہے اچھا وہ دو آئٹمز جو تھے اس کے ساتھ یہ تیسے اس لئے تھا کہ میں سے خرید ہوں ایسا بھی ہو جاتا ہے یہ بھی ایک موضوع ہے میں سے کبھی بات کرنے کے لئے لیکن فعلال جو موضوع ہے وہ ہے نیا دن کی ٹاپ سٹوریز اس پر ہم نے نظر ڈالنے سب سے پہلے اور اس کے بعد ذرا بات کرتے ہیں کہ آج آگر کراچی کے شہرینگ یا کسی بھی شہر میں آپ رہتے ہیں تو آپ نے کس طرح اس کو یقینی بنانا ہے کہ آپ کو بارگرنگ نہ کرنے پڑے you should know exactly کہ آج جو آپ خرید رہے ہیں اس کی قیمت کیا ہے تو بات کریں گے اس کی ٹاپ سٹوریز کے بعد چاند نظر آنے سے پہلے ہی منافع خور سرگرم ہو گئے سبزیاں یا پھل آٹا چینی دالیں سب مہنگی ہو گئیں فروٹ کی ہول سیل مارکٹ سے پھل غائب کر دیے گائے عوام کو ریلیف کی کوئی امید نہیں رمضان ٹرانسمیشن شوبس شخصیات کر سکیں گی یا نہیں پنجاب اساملی میں متفقہ قرارداد منظور ہونے کے بعد سماجی حلقوں میں نئی بحث شڑ گئی خصوصی نشریات میں علماء کو مدعو کرنے کا مطالبہ جو آپ سٹوئیز آپ جان چکے ہیں تو آج رمضان المبارک کے حوالے سے ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کتنا ریلیف ملے گا ویسے تو ٹویلو منس ہی ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا اور کب ملے گا بجر آتا ہے تو ہم ذکر کرتے ہیں کہ ریلیف نہیں مل رہا اور اضافہ ہو رہا ہے قیمتوں کا لیکن آج ہم ذرا بات کر لیتے ہیں کہ کیسے یقینی بنایا جائے کہ جو قیمتیں جو تائم جن کا کیا جاتا ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں کسی نے خود ساختہ اضافہ تو نہیں کر دیا آہ بلکل بلکل آل مور بھر میں سبزیاں ہو پھلو آٹا ہو چینی ہو ڈالے ہو سبھی کچھ تو مہنگا ہو گیا ہے بچت بازاروں میں سستی اشیا یہ تو برائے نام ہے کئی مارکٹس ایسی ہیں جہاں ملمانی قیمتیں بھی وصول کی جا رہے ہیں منافخ اور سرگر فوٹ مارکٹس سے پھل غائب کر دیئے گئے اور اتنے سارے پوائنٹس کے اوپر اکیلے میں اور اب بات کریں گے ہم بات نہیں کریں گے ہم نے اپنے مہمانوں کو مدل کیا ویہا ہے ایڈیشنل کمیشنر کراچید مرتضا میمن صاحب سب ویلکم رنیہ دن آپ کے ساتھ ہیں کاؤکب اقبال صاحب آپ چیئرمن ہے کنزیومر ایسوسییشن کے مرتضا صاحب پہلے اور ویو پینٹ لیا ہمارا پہلے میں یہ زیادہ کلیورفائی کر دوں کہ یہ صرف رمضان اور مبارک کے مہینے کی وجہ سے نہیں یہ راؤنڈ پیئر جو ہے سال کے بارہ مہینے یہ چیکنگ میکنیزم جو ہے وہ ہمارا چلتا رہتا ہے اور رمضان میں اس میں اور زیادہ تیزی اور شدد آجاتی ہے جو آپ نے پوچھا ہے کہ اب اس کو کس طرح سے انشور کیا جائے تو ابھی ہم نے تمام اسٹیک ہولڈر سے رمضان شروع ہونے سے پہلے میٹنگز کی ہیں اس میں جتنے بھی ڈیری پروڈکس سے لے کے فروٹ ویجیٹیبلز سے لے کے گروسری آئٹمز سے لے کے اور جتنے بھی یہ اسوسیشن سے ان سے ہماری میٹنگز ہوئیں گروسری سٹورز والے جو پوچھ ایریاز سے لے کے اور جو بھی عام جو بھی تھے مرچنٹس تھے ٹریڈرز تھے ان کو ہم نے اپنی آفیس میں بلایا ان کو ہم نے اپنے جو بھی ریٹ فکس کیے ان کے اور کنزیومر ایسوسیشن کے بھی جو رمائندے تھے ان سے ملکے ایک بہت ریشنلائز ریٹس پہ ہم گئے ہیں جن کو ہم نے نوٹیوفائی کر دیا ہے اس کے بعد ہم نے اپنے میجسٹریٹس کی میٹنگ کال کی تھی پروینشل گورنمنٹ کی طرف سے اس میں باقیدہ ڈائریکٹ مانیٹرنگ ہے منسٹر پرائز ایگری کلچر سپرائنٹ پرائزز جو تھے وہ آئے تھے انہوں نے میٹنگ چیئر کی تھی اور کمیشنر کراچی نے اس کے بعد تمام میجسٹریٹس کو مدعو کیا تھا ان کو تمام تر راؤنڈ دا کراٹ کونڈی فور آرز ڈیوٹی ان کی ہوگی اور جو فرکسیشن میکنیزم کا تھوڑا میں یہ بھی ایٹ کر دوں گے کچھ ایٹم ایسے ہوتے ہیں کہ ہم فورٹ نائٹ لی کرتے ہیں یعنی پندرہ دن کے کچھ فکسٹ ہوتے ہیں فور لانگر پیریڈ آف ٹائم اور جیسے فروٹ اور ویجیٹیبل کی آئیٹمز ہیں ان کے لیے اب یہ تقریباً فروٹ اور سبزی منڈی میں جو ہے وہ ہم نے اپنے میجسٹریٹس کا ڈیوٹی رول نکالا ہے جو روزانہ صبح تین سے چار بجت تک وہاں موجود رہیں گے جتنی بھی فروٹ اور ویجیٹیبل انٹیریٹس ان سے آئے گی یا کہیں اور سے آئے گی اس کے جو آکشن ہوں گے تو بیور آف سپلائی پائز مارکیٹ کمیٹی اور ہمارا میجسٹریٹ یہ انشور کر لیں گے کہ جو ریٹس ہم نے موسٹ ریشنلائز جو ہیں وہ فکس کر کے اور اس کے بعد آگے میڈل مین اور ریٹیلر تک شہر تک عوام تک پہنچیں یہ پھل اور سبزی کی کیمت یہ ڈیلی بیسز پر پاریو ہوگا اس کے علاوہ جو کیمتیں ہیں وہ فورٹ نائٹ یا فورٹ نائٹ یا فورٹ نائٹ جو گراوسری ایٹمز ہیں جس طرح سے اس میں رائس پلسز اور اس میں ویٹ آٹا وغیرہ یہ سب کچھ جہاں وہ پندرہ دن کے لسٹ ہوتی ہے یہ بھی زرہ میں بتا دوں سائیڈ بائی سائیڈ آپ کو کہ ہم نے کمیسٹر کراچی نے یہ انڈرویڈ اپلیکیشن لکھ ڈیولپ کر لی ہے جو آپ کے تواسط سے پبلک کو ہم بتانا چاہیں گے جو لوگ چاہیں تو وہ ایکسیس کرتے ہیں پرائیز لسٹ کراچی کمیسٹر کراچی کے ٹیٹل سے وہ انڈرویڈ سے اپنا وہ کو ڈاؤنلوڈ کر کے آج کی بھی لسٹ ڈیلی ویسٹ کی لسٹ کو دیکھ سکتے ہیں اچھا اب پبلک کے جو میڈل کلاس ہے یا اپر کلاس ہے لوگر کلاس جو ہے جن کے پاس اگر کوئی انڈرویڈ فونٹ کی فیسلیٹی نہیں ہے تو وہ کیا کرے اس کے لیے پھر جب ہم نے ان کی میٹنگز کال کی ہیں فروٹ ویڈیٹیبل ایسوسیشن آئی تھی مرشنڈ ایسوسیشن آئی تھی انہوں نے خود وولنٹرلی کہا ہے کہ یہ لسٹ ہم پرنٹ کروا کے اور اس کی ڈسٹیبیشن ڈسٹی گورمنٹ کے حوالے کرتے ہیں تاکہ پبلک جو آم ایک ڈیلی ویڈیز والا بندہ ہے وہ بھی جا کے دیکھے وہ بھی کرے اور ان دے انڈ ہماری ریکویسٹ یہی ہوگی کہ ہم نے اپنے ابھی کمپلینٹ سینٹر بہت حفاؤل رکھے ہیں راؤنڈ دے کلاک ہوگا سی کی بھی ہوگی کسی بھی سائٹ سے ہوگی وہ کینڈلی ہمیں اپروچ کرے ایکسیس کرے ہیں یہ سینٹرز بھی ہے اپلیکیشن بھی ہے اتنے متحرک ہیں یہ لوگ پھر بھی آپ لوگ سوچ رہے ہیں بائی کارٹ کے بارے میں کیوں بھائی دیکھیں جتنے بھی متحرک ہو جائیں جتنے بھی ان کی انرجی کام میں صرف ہو جائے میں سمجھتا ہوں کہ جو منافق اور ہے وہ ان سے زیادہ ہاتھ دکھاتا ہے اچھا وہ ایک مہنہ پہلے سے پلاننگ شروع کر دیتا ہے زخیر اندوزی شروع کر دیتا ہے کولڈ سٹوریج بھر دیئے اصل بات یہ تھی کہ کولڈ سٹوریج سے مال نکلوانا تھا کولڈ سٹوریج جو ایک مہینے سے بھرا جایا تھا آپ نے چند دن پہلے دیکھا کہ پھل جو تھے وہ مارکٹ سے بلکل غائب تھے کیوں ہو گئے بھائی اس لیے کہ رمضان شریف آ رہا ہے اس مقدس مہینے کو ہمارے ہاں 99% جو ہے مسلمان تاجر ہے مگر یہ کیسا مسلمان تاجر ہے جو کہ رمضان شریف میں لوگوں کو لوٹنے خسوٹنے کا بزار گرم کر دیتا ہے اس لیے ہم نے اس کو جو گزشتہ دو سالوں سے ہم نے کوشش یہ کیے کہ اس کو یہ میکنزم جو پرائس کنٹرل کا ہے یہ میری زذر میں بہت زیادہ فال نہیں ہے بہت زیادہ فال نہیں ہے ٹھیک اس کی وجوہات یہ ہیں کہ کتنی بھی کمیشنر آفس میں ہم بھی بیٹھے میٹنگز ہوئیں اور تمام تجارتی اسوسیشنز بھی آئیں صحیح اور کنزیومر اسوسیشن بھی ہم وہاں پہ بوجود تھے مگر اس کا جو ذہن تھا جو منافق اور تاجر کا وہ آپ نہ کمیشنر صاحب چینج کر سکتے ہیں نہ ان کا سٹاف چینج کر سکتا ہے نہ کنزیومر اسوسیشن کا چیرمن چینج کر سکتا ہے اور یہ فرمائیے گا کہ آپ دو سال سے اس کو کر رہے ہیں پچھلی سال کیسا ریسپونس تھا بہت اچھا ریسپونس ہے سوشل میڈیا کے طرح میڈیا کے طرح پرنٹ میڈیا کے طرح ہم نے جو کمپین چلائی اور کیونکہ اس کو یہ پوری دنیا میں ہے اسی طرح یورپین کانٹریز میں ہوتا ہے کہ کسی چیز کی اگر کوئی قیمت بڑھتی ہے تو وہاں کی کنزیومر اسوسیشن پوری دنیا میں ہے یہ کنزیومر انٹرنیشنل ہے پوری دنیا اس کے بعد پوری دنیا میں کنزیومر اسوسیشنز ہیں جیسے کنزیومر اسوسیشن آف پاکستان اسی طرح کنزیومر اسوسیشن آف کینیڈا ہے کنزیومر اسوسیشن آف بنگلہ دیش ہے پوری دنیا میں ہماری کنزیومر اسوسیشنز ہوتی ہیں جو نمائندگی کرتی ہیں سارپین مرتضی صاحب میمن صاحب آپ بتائیے وہ کہہ رہے ہیں کہ زخیرہ اندوزوں کے اوپر آپ لوگ اس طرح سے ہاتھ ڈال نہیں رہے ان کو اسی لئے ایسا کرنا پڑا ہے آم آدمی سفر کر رہے ہیں جی میں یہ کلو رہے کر دوں اور آئی بانٹ ٹو بی ان انٹرپٹیڈ اس میں جو بتا رہے ہیں کنزیومر اسوسیم کہ یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے یا ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا ہے دیکھیں کچھ اس طرح سے جو ہماری لائن آف ایکشن ہے وہ اوفیشلی ہم اپنی جو وے پہ جائیں گے یعنی جو انہوں نے پین پوائنٹ یہ ہے دسیس دی بارٹم لائن اب یہ جو ہم لا امپلائی کرتے ہیں دسیس ایسنشل کموڈیٹیز پرائیز اور ہورڈنگ ایکٹ جو کوکب صاحب بتا چکے ہیں ہماری سرولنس اور ہماری سورس رپورٹس جو ہیں ان کے حوالے سے یہ تمام تر ایسے گوڈاؤنس ایسے وہ لوگ جنہوں نے یہ تمام تر مطلب ابھی ہورڈنگ کرنا شروع کر دی ہے وہ ہمارے ٹیڈار پہ ہیں ہمارے نیٹ پہ ہیں تو اب روڈ کاز کا جو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا مسنوی کریٹ کی جاتی ہے مارکیٹ میں پھر تاکہ وہ جو ہے اس کموڈیٹی کی پرائیز جو وہ انفلیٹی ہو جائے وہ ہم روڈ کاز پہ ہی پہلے اٹیک کریں گے قانون ہمارے ہاتھ میں ہوگا اور کوکب صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کنٹرل میں نہیں اور کمیشن کنٹرل نہیں کر سکتے نہیں جی قانون ہمارے ہاتھ میں ہے قانون ہمارے پاس ہے ہم قانون کی پاسداری کرتے ہوئے ان سب کو اس نیٹ میں لیں گے اور انشاءاللہ اس پر آپ دیکھیں گے دس یار بود بی ڈیفرنٹ آپ نے کہا لیں گے کریں گے ریڈار پر اگر ہیں تو اب تک ہوا کیوں نہیں نہیں جی ابھی وہ جس طرح سے کوکب صاحب پوائنٹ پوائنٹ آٹ کر رہے ہیں ابھی تک وہ جس طرح سے وہ ہورڈنگ ہمارے سامنے نہیں آئی ہے سر میں کوکب صاحب یہی جانا چاہوں گا آپ سے کیونکہ آپ نے اگر کہا ہے تو یہ شوڈ ہیو کانکریٹ ایویڈنس کہ کہاں پر یہ ہو رہے ہیں یہ بات انہوں نے خود کہی اور انہوں نے یہ ایکسپٹ کیا اور انہوں نے کہا ہماری وینجلینس نے یہ بتایا کہ ہوڈنگ ہو رہی ہے جب یہ معلوم ہے کہ ہوڈنگ ہو رہی ہے نہیں جی میں نے یہ کھا کہ ہم یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں یا کچھ ہوڈنگ ہو رہے ہیں نہیں جی دو ویری مومنٹ ہم نے یہ دیکھا اور اس پر وہ قریک ڈاؤن ہوگا کیونکہ ہمارے لئے یہ پرابلم ہے پبلک کی لئے پرابلم ہے میں آپ کو کہتا ہوں کہ سبزی منڈی میں جتے بھی کولڈ سٹوریج ہیں جو ظاہر ہے کہ فروٹس رکھتے ہیں اور اب یہ ایک مہینے پہلے سے جیسے میں بتا رہا ہوں ہماری بی ٹی میں ہمارا پورا پورا نیٹ ورک ہے وہ ہمیں آکے تلہ دیتا ہے کہ صاحب یہ کولڈ سٹوریج بھڑ گئے کولڈ سٹوریج کہتے ہیں کہ سب سے اچھا چیز ہے کہ آپ جا کے وہاں پر ان کا ریجسٹر چیک کرنے کتنی چیز ہیں تو کھلوا کے چیک کر لیں دروازہ آپ کے پاس ہے اور آپ جا کے ان کے آپ کے پاس پاورس ہیں مہینسٹرنٹ پاورس ہیں تو آپ جا کے ایکشن لے لیں اتنا سیدھا سا تو بتا رہے وہ فرق آپ کو اور ہمارے ساتھ چلے چلے ہم آپ کو بتا دیں دیکھیں ایک چیز ہے کہ اگر کوکپس آپ سمجھتے ہیں یہ اسی چیز ہے جناب آپ آئیں ہمیں بتائیں تو صحیح نا اب اب ایک منٹ وہ پرٹیکولر میں وہ ذرا آپ ہمیں پین پوائنٹ تو کریں سوال یہ ہے کہ یہ بالکل جس طرح میں نے بتایا ہمارے ریڈور پہ ہیں ہمارے نیٹ پہ ہیں اب کسی گوہ میں بے گناہ تو پکڑنا نہیں ہے اب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ irregularity اس نے start کی ہے the very moment اور وہ ہمارے فیلڈ میں جو موجود ہیں ان کے باقاعدہ surveillance ہے ہاں اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے کوئی بھی اگر دیکھیں اتنا بڑا کراچھی ہے ڈیویزن ہے پورا اگر کہیں سے بھی کوئی بھی تھوڑا بہت کا گھر میسنگ ہے آپ ہمیں پائنٹ آٹ کریں وہی آر دیر مردسل صاحب مجھے دو باتیں بتاتا ہے ایک یہ کوڈ سٹوریج کا میکنیزم کیا ہے کتنے دن کے لیے وہاں پہ فروٹ یا سبجین سٹور کی جاتی ہیں دوسرا ہی کہ آپ کی جو اگر اتنی سرولنس ای ویجلنس آپ لوگ کی ہے تو کتنے ٹائم بعد آپ لوگ یہ چیک کرتے ہیں کوڈ سٹوریج کے ریجسٹر جس طرح کوکف صاحب نے فرمایا دیکھیں جی فروٹ اور ویجیٹیبل اس ایٹم ہے کہ آپ دو سے تین دن سے زیادہ پہ سٹور نہیں کر سکتے ٹیک ہے اور ان کو وہ بارہا مارکیٹ میں علاقے ڈسپوزل ان کا کرنا ہی ہوتا ہے یہ جو ہمارے سامنے ہے یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ڈیلیوری لوریز آتی ہیں انٹیلر سے آ رہی ہیں پنجاب سے آ رہی ہیں کہاں سے بھی آ رہی ہیں وہ فوراں کے فوراں آئیں انہوں نے آکشن کیا نیلام کیا وہاں پہ ریٹ اور ہم نے ان کے کنٹرول کیے اور پھر اس کے بات ہول سیلر اوڈے ٹیلر اب اسٹوریج کے جو ہے وہ ایک یا دو دن سے زیادہ نہیں جیس میں نے آپ کو بتایا یہ ہماری چیکنگ جو ہے ایوری تھری ڈیس ایوری تھری ڈیس وہ دیکھا جاتا ہے کہ جی جناب باقی میں ان کے گو ڈاؤنس میں اس طرح سے ہیں اور جب یہ نہیں ہوتا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا ڈیلی کے ڈیلی ویسے پہ وہ ڈسپوزل ہو رہا ہے اور پروپر ہو رہا ہے اور اس کو پھر مانویٹنگ کا میں نے میکنیزم آپ کو بتا دیا وہ چلے گا تو آئی ایم شور کہ میرے حساب سے نہیں ہوگا اگر پھر بھی سمجھتے ہیں کنزیومر ایسوسیشن سمجھتے ہیں یا کوئی بھی فرم جانرل پبلک اور کنٹرول رومز اور کمپلینٹ نمبرز تمام تر پبلیش ہو چکے ہیں جو لسٹ ہم نے ڈسٹرپیوٹ کروا ہی ہیں تمام ریپری کمیشنر کے کنٹرول روم اور کمپلینٹ نمبر ہیں 1299 میں ہماری سرویس ہے 24 hours round the clock کوئی بھی کال کر سکتے ہیں 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 sorry رسپونس ٹائم کیا ہے ایک شہریہ پہ شکایت کر رہے کہ ایک دکان ہے جہاں پر آپ کو مہنگی سبزی یا مہنگا پھل مل رہا ہے یا for that matter کوئی بھی کال کر سکتے ہیں جہاں پر پھل رکھا ہے یا ایک ہفتے سے رکھا ہوئے کیا رسپونس ٹائم ہے جو ہمیں پیچھے کمپلینٹ آئی ہیں اس میں پندرہ منٹ پہ بھی ایکشن ہوا ہے okay keeping in view the distance in the district from where we are receiving کمپلینٹس وہاں پہ آدھے گھنٹے سے ایک گھنٹے میں بھی ہوا ہے اور جو بھی کمپلینٹس ہوئی ہیں پھر وہاں پہ ہمارا یہ بھی کہ ہم فیڈبیک بھی لیتے ہیں اسی کنزیومر سے اسی کالر سے کہ جناب آپ کا یہ جو مسئلہ تھا وہ حل ہوا تو یہ ہے یہ سب چیزیں ہیں دیکھیں ایک چیز کے اگر کرنے والے جو ہورڈنگ کریں گے یا منافع خورجو بھی وہ کریں گے ہم تو ہیں فیلڈ میں ہم تو پھر وہ ایکشن بھی کریں گے ایکشن کیا ہوگا زیادہ زیادہ سزا کیا ہوگی پانچ سو روپے جرمانہ نہیں جی نہیں میں پوچھتا ہوں گیا نہیں جی آچھا وہ آدھے گھنٹے کے لیے میں بات کر لوں تھوڑا سا مطلب سا بڑے اچھے ہمارے بڑے افتر ہیں اور کراچی کے جو سب سے پہلے میں بات کرتا جلوں اس وقت ماشاءاللہ جو کراچی کمیشنر ہے افتاکاش ارمانی صاحب بہت ان کی انتق محنت بھی ہے پرخلوس آدمی بھی ہیں اچھی طرح لگن سے کام بھی کر رہے ہیں اور ان کی ٹیم یقیندن اچھا کام کرے گی مگر کرے گی ابھی تک کرتے ہوئے مجھے نظر نہیں آیا دیکھ لیتے ہیں ان کو دیکھیں ابھی تک تو نظر نہیں آیا یہ مجھے پانچ سو روپے کا قصہ بتا دیا اباس پانچ سو روپے نہیں جی ایسا نہیں ہے اچھا جیل میں اس سے پوچھتا ہے جی ایسا نہیں ہے جی یہ میکسیمم جو امانٹ ہے جس پہ ہمارا ماجسٹریٹ فائند کرے گا وہ 30,000 ہے اور سکس مانس جیل سکس مانس جیل منافق خوری اور اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ انہوں نے کتنی سبزی کتنا فروٹ انہوں نے دبا کے رکھا ہاتا چھپا کے رکھا ہاتا اس کے حساب سے نہیں ہوگا نہیں نہیں ڈیفینیٹلی دیکھیں نا وائولیشن تو وائولیشن ہے وہ اچھا ہے ایک روپے کیو وہ اچھا ہے وہ لاکھ روپے کیو اگر وہ اتنے ہورڈنگ جو میں نے آپ کو بتایا ہے گوڈاؤنس ان کے لئے تو وہ الگی لائن آف ایکشن ہمارا جو میں نے بتایا ہے اور اس کے بعد جو پھر ہالسلہ اور ٹیٹیلر جو آگے کرتا ہے بسیکلی یہ سسٹم کیلو خرابی ہوتی ہے وہ اسٹارٹ یہاں سے ہوتی ہے آپ لوگ فیڈبیک کی اتنی بات کر رہے ہیں ابھی سر تو یہ فرمائے گا آپ کو یہ فیڈبیک کہیں سے نہیں ملا کہ اس نے تو چھے لاکھ روپے کا سامان دبایا واتھا چھپایا واتھا آپ پانچسو روپے اور چھے مہینے میں چھوڑ رہے ہیں تو کیسے اسی نے آپ سے یہ نہیں کہا پانچسو روپے کی بات نہیں ہے نہیں ہم چھوڑ رہے ہیں ان کو ابھی میں یہی ہے کہ ایکشن سکھ لاؤر دن ورڈ تو سر کم ہے دیکھیں میٹم ایکشن سکھ لاؤر دن ورڈ اور آپ بھی آپ ایکشن دیکھیں گے کہ یہ جو آئے گا وہ ریزلٹ پبلک کے ہوگا آگے عوام کے ہوگا میکسیمم ہماری کوشش ہوگی ہم نہیں کہتے ہیں کہ جناب ہم ہنڈر پرشن پر فیکشن پر جائیں گے انسان ہیں لیکن یہ ہے کہ ہماری پر فیکشن جو ہوگی وہ ٹو دا میکسیمم لیول ہوگی یہ دیکھیں اتنی ساری باتیں تو ہوگی آپ یہ بتائیے گا کہ کتنے لوگ آپ نے ان دو سالوں میں ان کو آکے بتایا کہ بھائی ان کو پکڑیے زرہ سا یہ زخیر اندوز ہے میں تو خود نکلتا ہوں ان کی ٹیم کے ساتھ ظاہر ہے کہ میں میمبر ٹاس فورسن کمیشن کراچی کا اور پچھلے دو سالوں کیا ہم کئی سالوں سے یہی پریکٹس کرتے ہیں کہ نکلتے ہیں جاتے ہیں اچھا پولیس آنے میں ٹائم لگ رہا ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں میڈیا کے ٹیم ساتھ ہوتی ہے جناب بھی پولیس کا محکمہ جو ہے وہ پولیس دے گا گاڑی آئے گی اس کے بعد جب جو ٹائم ہوتا روزے سے پانچ منٹ پہلے تک یعنی پانچ چار بجے نکلتے ہیں یا پانچ بجے نکلتے ہیں اور چھے بجے مارکٹ سکا ہے اچھا جو صبح سے صبح سے جو منافع ہو رہی ہوتی ہے اس کو کس طرح کنٹرول کریں اس کے لیے نہ ہمارے پاس جو جرمانہ ہوتا ہے اس سے نہ کوئی کمپلین سینٹر بنائے گئے ہیں نہ کنزیومر فیسیلیٹی سینٹر بنائے گئے ہیں وہ جرمانے کی رقم ہمیشہ سن حکومت کے کھاتے میں جہاں جہاں جرمانے ہوتے ہیں پاکستان میں ان کے صبح ہکومتوں کے کھاتے میں جمع ہو جاتی ہے اس کا یہ بتایا جاتا ہے آج اتنے لاکھ روپے جرمانہ کر دیا آج اتنے کروڑ تک تو گئی نہیں مطلب لاکھ روپے جرمانہ ہو گیا پانچ روپے بھی جمع ہوئے تو گئے میں پوچھ لو ان سے کہاں جاتے ہیں بھئی یہ پیسے جی یہ دیکھیں پہلے ہی ذرا سپیسیفک ان کے میں سوال پوچھ دوں جب یہ کہہ رہے ہیں کہ پرومیشنل گورنمنٹ میں ہیٹ میں جاتے ہیں وہ ایسے ہوتا ہے میجسٹریٹس جو بھی فائن کرتے ہیں وہ پرومیشنل گورنمنٹ کے ہیٹ آف آکاؤنڈ میں نیشنل بینک میں جمع ہوتا ہے اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو ہماری میٹنگ سو بھی تھیں ان میں بھی جو میجسٹریٹس ہیں جو اسیسنٹ کمیشنرز ہیں اور جو تحصیل دار ہیں ان کے بھی ایسی آرز میں یہ چیز ریفلیکٹ ہوگی کہ کس نے کتنی پرفومنس دی ہے کسی کی بھی کمپلینٹ ہے وہ اس کو اس طرح سے بھی لیا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی بھی مینیجمنٹ کو دیکھ رہے ہیں ہم اپنے بھی چین آف کمانڈ کو دیکھ رہے ہیں کہ ہماری چین آف کمانڈ بالکل کام کر رہی ہے اس کا مانیٹر میکنیزم ہے پروینشل گورنمنٹ سے لے کے ڈیویزنڈ ایڈ میسٹریٹس سے لے کے وہ جو بات ہے اب مجھے ان کا آگے سوال سمجھ نہیں نہیں آیا کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے تھے کہ گورنمنٹ ہیڈ میں جمع ہو جاتے ہیں ہو گئے جناب فائن کی رقم آگئی ہو گئی وہ کہہ رہے فائن کی رقم آٹے بھی نمک کے برابر ہے جتنا زیادہ لوٹ خسوٹ ہو گئی جیسی منافق ہو گئی اس سے مقابلے میں بہت کام ہے میں نے آپ کو وہ بتا دیا کہ ہم کامون سے زیادہ نہیں جا سکتے جتنا ہمیں لاؤ نے پرمیٹ کیا ہے ہم اس پہ ہی پنش کر سکتے جو گورنمنٹ کے خزانے میں جمع ہو گئی اس سے ساریف کو کیا فائدہ ہوا بتائیں ساریف کو کیا فائدہ ہو پا پروینشل گورنمنٹ کے جو ہیڈ آف ایکارنڈ میں جاتا ہے تو دیفنیٹلی وہ پروینشل گورنمنٹ کا آپ سمجھ سکتے ہیں میں نے اس سے کئی دفعہ یہ کہا کئی ساروں سے کہہ رہا ہوں اس سے جو رقم آتی ہے نا وہ اس فائد کی رقم ہے اس سے کنزیومر فیسیلیٹیشن سینٹر یا کنزیومر کمپلینٹ سینٹر ہر مارکٹ میں بنا دیا جائے مردہ صاحب نہیں ہے اس کا ہیڈ 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 ہے آپ نے ایک ٹیلی فون نمبر تو ہے جس پہ اینیون کن کل فر کمپلینٹ کیا فیسیلیٹیشن سینٹر کمپلینٹ سینٹر جگہ جگہ پر نہیں ہے کمپلینٹ سینٹر ہمارے ہر ڈسٹک میں کتنے ہیں ٹوکل کارچی میں میرے خیال سے یہ ہنڈرڈز میں ہوں گے ہنڈرڈز میں ہوں گے ایک سکنڈ اچھا اس کے علاوہ میں یہ بتا دوں کہ تمام ڈیپٹی کمیشنرز کو یہ بھی ڈاریشنز دیئے گئے اسی میٹنگ میں بچت بازار ہر ڈسٹک میں کم از کم دو تاکہ وہ وہاں پہ وہ اسی طرح سے وہ جو ہے کسٹ بینیفیٹ پہ نہیں ہوتی لیٹس سپوز کہ اگر کوئی ایک پہ شہریا کا ایک سپرمارکیٹ ہے تو وہ اپنی کاسٹ بگرہ لگا لیکن ہم ان کو بھی علاوہ ہی کریں گے آپ یہ دیکھئے گا کہ میں نے ہم نے کمیشنرز میں دیریشنز دیئے دیا تھے میٹنگ میں کہ ہم جو سٹارٹ کریں گے وائلویٹرز کا وہ کریں گے ہی پہ شہریا سے اوکے ایٹ ویل بی ای میسیج فور ایوریون اور اس میں یہ جو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہ یہ کمپلینٹ سینٹرز اور یہ بچت بزار سائی بائی سائیڈ چلیں گے ان کو بھی چیک کیا جائے گا اگر کوئی وائلویٹر ہوگا تو اس وائلویٹر کو اسی سی طرح سے لیا جائے گا سائیڈ بائی سائیڈ بائی سائیڈ بازار بھی ہوگی وہ کام کریں گے مطلب وہی یار فتح آر اوار ایفرٹس آر اوار اینفر رہنگوڈ انٹینشنز وی آر 24 آر ارد اللہ ڈا فیلڈ ہوگی تو اس پر فورا نوڈیس ہوگا اور انتظام میں کام کرے گی کیسے نہیں کرے گی گوزشتہ دیکھیں اب تو یہ ہمارا پورا جو نیٹ ورک ہے نا کسیو مرسوشن کا اتنی ویڈیو بھیج دیں گے کہ یہ خود دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ جن کو خود پتا ہونا چاہیے کہ ان کے ڈپٹی کمیشنر صاحبان جب ان سے بات کی جائے کہ سب ہم پولیوں مہم میں لگے میں ارے بھائی پولیوں مہم میں تو اعزاد جی مجیسٹر مقرر کر دی ہے میں اس صوبے کے وزیراعالہ سے بلکہ تمام صوبوں کے بھی کیونکہ کنسیو برسوشن آف پاکستان ہے یہ صرف کراچی میں کام نہیں کر رہی یہ ہمارے چیرمن پنجاب بھی ہیں چیرمن سندھ بھی ہیں اور تمام صوبے میں ہمارے تو یہ میں آپ کو بتاؤں آپ لوگ کمپلین کریں ان کو آپ لوگ ویڈیو بنا کے بھیجیں ان کو آپ لوگ ان کے ساتھ جائیں یہ میں آپ کو ہر آدمی یہ بتائیے کہ دودھ کی قیمت اٹی نائنٹی فور روپیز ہے مقرر ٹھیک ہے سرکاری ریٹ ہے اس کی پورے کھلے عام جو دودھ ہے میں کئی دفعہ کہ چکا ہوں گا ڈپٹی کمیشنر سینٹرل کو بھی کہ چکا ہوں دکانوں کے نام بھی دے چکا ہوں کوئی ایکشن نہیں ہوتا سب کر دیں گے مجھے تو پتائیں کہ ایکشن کیا لیا سر دودھ پہ کتنا ایکشن ہوا ہے سو روپے عام بکرہ ہے چار روپے بھی اگر سالک کی جیب سے جا رہے ہیں تو وہ کیوں جا رہے ہیں سر جواب دے لیتے ہیں لیٹ می سپیک آؤڈ مجھے یاد ہے جو ہمارا لاس پروگرام ہوا تھا وہ ملک پائز پہ ہوا تھا جس پہ میں نے آپ کو بتایا تھا پھر اس میں کاروائی جس وقت میں بیٹھا بھی تھا آپ کو بتا رہا تھا اس وقت بھی جاری تھی اب ان پہ تقریباً وہ دو لاکھ ستر ہزار کا فائن روا تھا اور دو لاکھ جیل بھی گئے تھے اس کے بعد ایسا اکروس بورڈ میسیج گیا کہ یہ جو بھی وائولیشن کرنے والے تھے پیچھے ہٹ گئے ہیں اب جو کوکب صاحب بتا رہے ہیں کہ جناب آپ ہم تک تو آئیں اگر ڈیپٹی کمیشنر بھی نہیں کر رہا کیسے نہیں انہوں نے دیفینیٹی ان کو ریسپانڈ کرنا ہے اور وہ کریں گے اور انہوں نے کیا بھی ہوگا نہیں تو آپ ہمارے پاس آئیں آپ اپنے لیویل پر یہ لے کے سیلف ایمپریشن بیٹھنا جائیں اچھا اس پہ جو میں نے آپ کو ایکشن بتا دیا یہ پھر وہ ملک اور ڈیری ایسوسیشن فارمز جو آئے تھے ان کے جو گریوینس تھے وہ ہماری میٹنگ سوئیں ان کو ام نے سنا اور وہ جو ان کے جو کچھ گریوینس تھے بلکل جائز تھے تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ انتظامیاں کو زیادتی کرنے کو نہیں بیٹھئے کسی کے ساتھ ان کے ہم نے گریوینس سننے کے بعد ہم نے کہا کہ ریشنلائز پرائز جو ہوگی ملکی وہ ہم آگے تے کریں گے لیکن کمیفر صاحب نے یہ ڈیسیڈ گیا تھا پروینچل گورمنٹ نے یہ ڈیسیڈ گیا تھا کہ رمضان کے مہینے تک آپ اتنا کوپرٹ کریں گے یہ 94 ہی ٹکھیں رمضان کے بعد ہم آپ کی یہ پرائز جو وہ ریشنلائز کر دیں گے اگر ابھی کسی نے بڑھایا تو کروائی ہو گیا ہو رہی ہے دیفینیٹلی ہوگی میں آپ کو بتاؤں کہ چہر کی 99% دکانوں پہ سو روپے بکرا ہے مجھے بتا دیں میں نے ڈیپٹی کمیشنر سینٹرل کو فون کیا آٹینڈ نہیں کرتے میں نے میسج دیا غنی صاحب پہلے ایڈیشن کمیشنر مجھے ایک فیس بک لائف بتا دیں جو آپ نے اس سیچویشن میں کھڑے ہو کے کیا فیس بک لائف آپ کو بتاؤں یہ آئیڈیا جو ہے آپ لوگ سوشل میڈیا پر مویم چلا رہے ہیں اور آپ کو یہ والی بات بھی بتا دیں گے ہمارے پاس تو سوشل میڈیا پر پہلے ہمیں ایک طریقے سے ایک سسٹم ہے اس کے تحت یہ چل رہا ہے جس پہ پیس بک لائف نہیں ہو سکتا وہ وہ سسٹم کیا ہے پھر سوشل میڈیا کے کمپین کا سسٹم آپ کا کیا ہے پھر ہمارے سوشل میڈیا کا جو سسٹم ہم نے ڈیولپ کیا ہوا ہے وہ میرا خیال ہے سب کو نظر آ رہا ہے جتنی ہائپ ابھی چار دنوں میں لاکھوں ہوں یعنی میں آپ کے ہزار کی بات نہیں کر رہا آپ خود جا کے دیکھیں کہ کتنے کے پہ آ رہے ہیں وہ اور کتنے ٹین کے پہ پہ پون گا ہے ابھی شیئر کرنا ہے ابھی شیئر کرنا ہے ابھی شیئر کرنا ہے انہوں سے ایک بھی شیئر کرنا ہے سر وہ تو آفر کرنا ہے وہ کوئی آرڈ ہو جاتا ہے جو بتاؤ رابیلز جیل ہوتا یہ جو اب ٹاک بھی کروں گا میں جو اس کے وہ ہے کہ ڈپٹی کمیشنر کو فون کر رہا ہوں تو میں آپ وہ بھی ریکارڈ کروں گا کہ بھائی جناب ڈپٹی کمیشنر صاحب سب میرے پاس کمیشنر صاحب کا بھی نمبر ہے مردن صاحب کا نہیں ہے یہ ان کے بعد بھی میرا نمبر نہیں ہوگا آج شیئر کر لیں سر نمبر سوال تو یہ ہے کہ میں ابھی ان کو ذرا انٹرپ کروں سوال تو یہ ہے کہ یہ اپنے نمونے سے کیوں ایک نیگٹیو اپروچ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جب کنزیومر اور ہم جب بیٹھتے ہیں میٹنگ کرتے ہیں تو ہم یقین کریں کنزیومر کو یوں سمجھتے ہیں جیسے ہم ہیں اور یہ کہ میری آپ سے بہرہ ریکویسٹ ہے کہ مجھے آپ کو سمجھانے کے ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو کوئی گریونس کیسی ڈپٹی کمیشنر کے لیے بھی ہے تو آپ ہمیں بتائیں اور دیکھیں اور کس طرح سے ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ بھائی کیوں ریسپانڈ نہیں کیا جا رہا اور اب یہ کہ ہوا میں بات نہ کریں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ نے ایک پروگرام کا انتظار کیا ہے یہ پھر لیتے ہیں آپ نیکس ویک یہ پروگرام کر لیں ہم آ دیں اپنی سٹیٹس کے ساتھ اور اب ان سے پھر پوچھتے ہیں کہ کہا بہت بہت بہتر ہے کہ اگر آپ کو کہیں کوئی ایشو نظر آ رہا ہے تو آپ ریسپیکٹیو ڈیسک پر اگر جا رہے ہیں وہ نہیں سنا تو وہ تو کہہ رہے ہیں آپ میرے پاس آئیں آپ ہمیں بتائیں سر بتا دیں کیا بتا مسئلہ حل ہو جائے دیکھیں ایک جو مطالعہ کا ڈیپٹی کمیشنر ہے وہ چیئرمن کنزیور آسوسیان کا جو مجھے جانتا بھی ہے اس کا فون ہی آگر آٹیڈ نہیں کرے گا تو ایک آم ساری مجھے کیا کرے گا سر وہ بیزی ہوں گے نا وہ منافقہوں کو پڑھنے میں گئے ہیں بیزی صبح سے دیکھیں میں کمیشنر صاحب کو دو بجے صبح کال کرتا ہوں اور گر بیزی ہوتے ہیں میٹنگ میں وہ میرے خیال ہے آٹھ بجے رات تک ان کا ریپلائی ضرور میسیج آئے جاتا ہے یہ کمیشنر کراچی ہیں افتقائش الوانی صاحب جو میسیج پہ بلکل ریپلائی کرتے ہیں میں ایکسپ کرتا ہوں اب ان کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں مگر جو اور جب بھی میں نے ڈیپٹی کمیشنر کیا اسسٹنٹ کمیشنر صاحبان سے بات کی انہوں نے کہا کہ صاحب پولیوں مہم پولیوں مہم آپ کو رسپونڈ کر رہے ہیں آپ انہیں بتا دیں وہ تو زیادہ سکتے ہیں جب اگر کسی ڈی سی سے آپ کو کوئی گریونس ہے یا کوئی ایسی آپ کو رسپونڈ نہیں کر رہا ڈی سی نہیں کر رہا آپ ہم تک آئیں جب آپ یہ ایڈ میٹ بھی کر رہے ہیں کہ آپ کو جواب ملتا ہی ملتا ہے تو یہ دیفینیٹی یہ بھی ملے گا یہ کمیشن آپ اپنے اندر دل میں لے کے نہ بیٹھ جائے نا جی آپ فیڈبیک تو دیں نا جب آپ بتائیں گے نہیں تو پھر ایکشن کیسے ہوگا lastly یہ بتا دیں آپ نے یہ کہا تھا کہ ایک ٹیلی فون نمبر جس پہ کوئی کمپلین کر سکتا ہے اس کے علاوہ کہاں کہاں پر کمپلین کی جا سکتی ہے اگر کسی کو شکایت ہے تو ڈیپٹی کمیشنر سے کنٹرول ان کے یہاں بھی ڈیسپلیٹ ہوگا سب ڈیویزن لیویل پہ بھی ہوگا اور وہاں کوئی بندہ ہوگا رسپونڈ کرے گا definitely کرے گا اگر نہیں کرتا تو وہی آ رہے اٹھ دے رسپوزل 1299 1299 1299 is the number اگر آپ کو کوئی شکایت ہے تو آپ ضرور اپنی شکایت درج کرائیں اس امید کے ساتھ کہ مسئلہ حل ہوگا اگر ہم آواز اٹھائیں گے چاہے وہ social میڈیا پر اٹھائیں چاہے ریسپیکٹڈ ڈسک پر جا کر اٹھائیں thank you so very much ساتھ آپ مجھو دے اگلے افتر رمضان ٹرانسمیشن کی بات نہیں کریں گے اور لوگ رمضان ٹرانسمیشن کرے سکھ کرے شعبز شخصیات نہیں کریں گی یہ قرارداد کی بات آپ کر رہے ہیں جو قرارداد پیش کی گئی پنجاب اسمبلی میں کہ شعبز شخصیات رمضان ٹرانسمیشن نہیں کر سکتے یہ پابندی آیت کی جاتے یہ متفقہ طور پر قرارداد منظور بھی ہوئی ہے ہمارے کے ساتھ socialize کر رہے ہیں انہوں نے جانے پر بیٹ نہیں کیا they are exchanging number that's very good میں جاؤں گا دکھا دیں کتفا یہ ہے نیا دنگا platform کہ جب آپ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یار اگر کوئی بندہ آپس میں لڑڈ ہے دکھا دو اگر ساتھ بھی تو لوگ بات بھی کرتے ہیں اچھی طرح سکھ اور ہونا چاہیے بکر سکتے ہیں ریپریزنٹ کر رہے ہیں کنزیومر رائیٹس کو تو وہ اپنے آپ کو ہم سب کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور واقعی مسئلہ ہے سب کا وہ دودھ کی پرائز کاؤ وہ دیگر مسائل ہوں تو آپس میں بیٹھئے بات کیجئے اور اگر کوئی شکایت ہے تو کانکریٹ ایویڈنس کے ساتھ جائے گے تو پھر اس کا حال ہوگا نہ ہو تو پھر شکایت دے کے نیا دن پر آئیے بلکل اور چونکہ یہ بات کر رہے تھے اور میں کہیں اور بھٹا کے لے گئی تھی معاملے کو میں واپس لے آتی ہوں تو بھئی شعوبیس شخصیات شعوبیس ستارے رمضان ٹرانس میشن نہ کریں اس پر شعوبیس ستارے کیا کہتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں شعوبیس شخصیات رمضان ٹرانس میشن میں نظر نہ آئے ماہ مقدس کے احترام کا خصوصی خیال رکھا جائے اس مطالبے کی گونچ پنجاب اسیمبلی میں سنائی دی گئی جہاں رائے حق پارٹی کے پارلیمانی لیڈر مولانا آزم ماویہ نے قرارداد پیش کی اور مطالبہ کیا کہ رمضان ٹرانس میشن میں علماء کرام کو مدو جبکہ شعوبیس سے وابستہ شخصیات کی ٹرانس میشن کرنے پر پابندی آئیت کی جائے اور اس پر عوامی رائے کیا ہے جب یہ سوال عوام کے سامنے رکھا گیا تو کیا رائے ان کی آئی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ فنکاروں نے انتہائی تشویش کا ازار کیا ہے فنکاروں کا کیا کہنا ہے وہ آپ کے سامنے پہلے رکھیں گے اس کے بعد عوام کی رائے تو اب جو ہمارے سٹاز ہیں شعوبیس شخصیات ہیں وہ کہتے ہیں عوام کے اوپر ہم یہ سب کو چھوڑتے ہیں بعض باتیں بعض جنگلیں واقعی ان کی تکلیف کا پتہ دے گئے کوئی کسی کے اوپر پابندی کیسے لگا سکتا ہے کہ وہ اس موضوع پر بات کرے یا نہ کرے آپ اس موضوع پر بات کرنے کے لئے موضوع نہیں میں آپ کے لئے کہہ سکتے ہوں آپ میرے لئے کہہ سکتے ہیں لیکن یہ بات نہیں سیدھی سیدھی سے تو نہیں ہے تھوڑی کمپلیکیشنز تو ہیں تھوڑی کمپلیکیٹر میں یہ سوچ رہا ہوں کرنے ان پولیٹیشنز سے بندہ یہ پوچھے تھوڑی پابندی اپنے اوپر بھی لگا لو کہ جب تاک شو مر بیٹھنا ہے تو کس طرح کے جملے استعمال کرنے ایک دوسرے کے لئے نفاظ کا چناؤں کیا کرنے پارلیمنٹ ہاؤس میں آپ کیا کرتے ہیں یہ ہم بھی جانتے ہیں اگر آپ کے حوالے سے عوام سے رائے جان لی تو پھر کیا رائے آگی آہم اور وہ تو چھوڑ دیں جو کچھ یہ سوشل میڈیا پر کر رہے ہوتے وہ بھی کافی ہوتا ہے وہ بھی کافی ہوتا ہے کام تو علماء کرام اور انہی کو جو ہے اس چیز کی جو ہے وہ سوچ بوچ ہے وہ ہمیں بہتر طریقے محلومات دے سکتے ہیں اس بارے عمراء اکرام کا جو صاحب کتاب ہے وہ اپنی جگہ پہ ان کا ہے سب کا موقف ہوتا ہے اریک کا تو رمضان کے حوالے سے ہی بات ہونی چاہیے یہ جو جس طرح سے دکھائے جاتے ہیں ٹی وی پر شوز چلتے ہیں اس میں بھی علماء اکرام کو بھی انمولپ کر لیتے ہیں تو آگے جا کر کہ ہماری جو آنے والی نسلیں وہ کیا سیکھ رہی ہیں ٹیکنیکل آسپیکٹس ہیں جو رمضان کے حوالے سے یا جو احکامات کے حوالے سے وہ ظاہر سی بات ہے وہ شو بیس کے بندوں کا کام نہیں ہے وہ علماء اکرام کا کام ہے ظاہر سی بات ہے جو اس پر دسترس رکھتے ہوں نہ کہ سو کالڈ سکولرز جو آج کے لاغے ہیں اب ان کی کیا ہے وہ ہمیں پتا نہیں ہے شو بیس کو لوگوں میرے خیال سے بلکل نہیں کرنی چاہیے دیکھا جائے تو اگر ہم کسی پلمبر کو اگر بٹھا کوئی چیز اپنا کام بھی رکھ کروا دی تو اچھری بات نہیں ہے جیسے مفتی کا کام ہے بردینی صافت ہے تو انہی کو وہ کام کرنا چاہیے شو بیس والوں کو نہیں کرنا چاہیے علماء کرام کی یہ فیلڈ ہے رمضان المبارک میں اس کے فضائل بتانا اس کے اکامات بتانا اس کے فرائز بتانا کس طرح روزے میں خرابی آ جاتی ہے وہ بتانا شو بیس والوں کا اپنا تعلق ہے ان کی اپنی فیلڈ ہے ان کے فیلڈ میں انہیں بلانا چاہیے لوگوں کے اعتراضات اپنی جگہ ویسے میری ناقص رائے یہ ہے کہ سوال کرنے کی اجازت ہونی چاہیے اور کوئی بھی اینکر کوئی بھی شو بیس سٹار اکیلا نہیں بیٹھا ہوتا پورا پورا پینل ساتھ میں ہوتا ہے اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں باوجود اس کے وہ جو اینکر ہوتا ہے وہ ایک غلطی کرتا ہے اور جو جھگڑے ہوتے ہیں جو بحثیں ہوتی ہیں جو باتیں ہوتی ہیں جو کلپس چلتے ہیں پچھلے تین سال چار سال کے اٹھا کے دیکھ لیں وہ اس پینل کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں ایک جمعہ بائرل ہوتا ہے جن کو ایکسپرٹیز ہیں سب ایکسپرٹیز ہیں ہمارے لئے اچھا اس میں یہ بات ضرور کرنے جائیں امران عباس نے ایک بات کی کرنہوں نے کہا کہ کیا ہمارا اور آپ کا خدا مختلف ہے you never know کس کی کیا سٹاڈی رہی ہے اور کس کی کیا فیلڈ ہے you never know anyways شہود علی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں یاد ہونی چاہیے سب کو انہوں نے کتنی اچھی پہلی تو انہوں نے کی تھی رمضان ٹرانسمیشن اور انہوں نے پھر کتنی اچھی کی تھی اس وقت شہود صاحب ہمیں کرنے جوائن کر چکے ہیں کہ شو بس ستارے نہیں کر سکتے رمضان ٹرانسمیشن آپ کی کیا رائے اس پر بجردی کیا رائے ہو نہیں ہے جو فیصلہ ہو گیا تو ہو گیا قراردادیں تو پیش ہوں گی لیکن بہتر تھا کہ پہلے ایسی کوئی قرارداد پیش ہوتی جس سے اس ملک کے عوام قبالہ ہوتا مہنگائی کم ہوتی پیٹرول سستہ ہوتا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی سکول کے بچوں کی فیسے کم ہوتی غریب آدمی کا جینہ آسان ہوتا اگر ایسی قراردادیں پہلے پیش ہوتی ہیں شہود صاحب ایک قرارداد ہوئی نا جس میں فیس کا مسئلہ بھی حل ہو گیا جس میں مہنگائی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا جس میں آپ کے دکھ بھی کام ہو گئے لیکن صرف پولیٹیشنز کی کیونکہ تنخواہ ان کی بڑی قرارداد وہ تھی ماشاءاللہ اللہ پاک انہیں بہت خوش رکھے ہمیشہ جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں ہمارے لگے نحمت کی طرح ان اللہ پاک نے بڑا نوازا ہے ہمیں ایسے پولیٹیشنز دیکھے اچھا یہ فرمائیے گا کہ کوئی اگر عوام کے دل میں گھر کر جاتا ہے وہ اس کو بار بار دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس کو مختلف کردار ادا کرتے میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس کو مختلف ٹرانسمیشنز میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اتنی آسانی سے یہ بات اداکاروں کے لیے کر دی جاتی ہے کہ یہ اس موضوع پر بات نہیں کر سکتے ان کو نہیں کرنی چاہیے یہ بڑا ہرٹنگ نہیں ہے دیکھیں بلکل ایسے ہی ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے کسی کو دھکا دیا جا رہا ہوں اور دیوار سے لگایا جا رہا ہوں آپ ایک آدمی جس کا کام ہی ہے جو ساری زندگی ٹی وی پر آتا رہا ہے جو ساری زندگی لوگوں کو اندریکلی میسیجز کرتا رہا ہے اور میسیجنگ جو ہے اس کی وہ ہے ہی ماشرے کی بہتری کے لیے ہاں اس کو پچھلے دنوں کچھ ویڈیوز بغیرہ بھی بانی جس پہ دکھایا جا دکھایا جا دکھایا کچھ اور بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں دوبتے پہن کے اور سروں پہ ٹوپیاں رکھے ٹرانسویشن بھی کر رہے ہیں تو وہ ایک مضاقت سا بنایا گیا تھا مجھے یہی پات سمجھ نہیں آتی کہ ایکٹر جس کا کام یہی ہے بہت سارے مولوی حضرات بھی تو ایسے ہیں ماشاءاللہ ہمارے جن کی بہت ساری ویڈیوز آئیں اور اللہ معاف کرے اللہ انہیں سب کو سمجھ عطا کرے لیکن وہ پھر بھی دین کے نمبردار بنتے ہیں کیوں نہیں سوچے جاتا شہود علوی صاحب میں آم آدمی کا جو رویہ اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں وہ روزے میں 6 گھنٹے میچ دیکھ لیتے ہیں روزے میں وہ لگاتار قوالی بھی ہو جائے گی گانا بھی ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد میں اللہ یہ تاری کب ہوگی مجھ سے ٹائم نہیں گزرنا چلی یا یہ فلم دیکھ لیتے ہیں یہ بھی کر لیتے ہیں لیکن ان کو جو اینکر ہے جو شو بیس سٹار ہے وہ ان کو مسلسل ویسے ہی چاہیے جیسا وہ کسی آلم کو دیکھتے ہیں یہ تو ایک آم آم آمی کا رویہ ہے نا دیکھیں یقیناً آم آم آمی بہت سارے رویہوں کے سارے چیز دیکھ رہا ہے اور اس کو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سارے کے ساروں کا جو پوائنٹ او فیو ہے وہ ایک ہی ہے لیکن میرا ماننا جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایکٹر کو پابند کیا جا رہا ہے کسی ایک چیز کے لیے تو پھر اس کے لیے ادھر کیا آسانی پیدا کی جا رہی ہے کیا اور کوئی آسانی دے دی گئی ہے ایکٹرز کو یا شو بیز تو پھر یہ بھی کیسے کر رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ شہود الوی صاحب آپ مارے ساتھ تھے دن میں دارے دیکھنے ہے دیکھنے ہیں دیکھنے ہیں اس تاروں کا حال ہی دکھا سکتے ہیں فیلال آپ کو لیکن بریک کے بعد مجھے لکھا یہ دن میں نئے سرے سے خوش آمدید آپ کو پتہ ہے شوید جادو ہوتا ہے کوئی بھی نہیں ہوتا ہوتا ہے کہاں انٹرنیٹ پر بھی ہوتا ہے اپگریڈ ہو گیا ہے مجھے پاپا کی گوڑیاں کر دیں گے ارے وہ دیکھی تو سے ہی رومانیا میں بہت ساری گوڑیوں نے بہت سارا جانتے ہیں اصلی مسلی کی گوڑیاں تھی دیکھیں تو نا انٹرنیٹ نے رومانیا کی جادو گرنیوں کو سہولت دے دی ہر بیٹی بند کر رہے ہیں نا دا وائ فائی نہیں ہو سکا نا الٹا گیا ہوا کہ جب انہوں نے منتر جنتر پڑے تو پھر جن پر وہ جادو کر رہی تھی ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو ہسپتال پہنچتے ہیں آپ نے اسے سادان کو جن کا ہے میں نے نہیں کہا اوکے پھر ٹھیک اینویز کچھ ہسپتال پہنچ گئے ریپورٹ دیکھئے اگر انہوں نے یہ نیا دن دیکھ لیا تو میں ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرنے لگا اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر یہ جادو نہ بھی کرتی مسکرا کے دیکھ لیتی تو یہ بھی کافی تھا مجھے تو کچھ اور یاد آ رہا تھا مجھے یاد آ رہا تھا یوسفی صاحب کا جملہ کہ سیکڑو گوریوں میں ایک ہوتی ہے جو بلکل گوری نہیں لگ رہی ہوتی ہمارا پاکستانی وہی جاتا ہے بارہل ہم جادو کی طرف واپس آتے ہیں اور اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے سٹوڈیو میں ہمارا ساتھ دیں گے علی محمد صاحب ماہر علم فلکیات ہیں آپ اور مذہبی سکولر مفتی غلام حیدر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں ویلکم ٹو نیادن علی محمد صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جادو ہوتا ہے آن لائن بھی ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے جادو جیسے انٹرنیٹ ہے موبائل ہے یہ ہماری جو ٹرانسمیشن جا رہی ہے لہروں کی کوئی انرجی جو ہوتی ہے انرجی اس کی کوئی مدیم نہیں ہوتا وہ کہیں بھی جا سکتا ہے جادو ایک طرح کی انرجی ہوتی ہے ایک نیگٹیو انرجی ہوتی ہے جسے ہم عام دبان میں سہر کہتے ہیں ایسی مافقل فطرت چیت جو کی جاتی ہے جو سمجھ میں نہیں آتی وہ پوزیٹیو بھی ہو سکتی ہے نیگٹیو بھی ہو سکتی ہے ابھی شویب نے ایک دلچسپ جمعہ کہا تھا انہوں نے کہا تھا وائی فائی بند کر دو یہ وائی فائی بند ہوگا تو جادو رکھے گا نہیں نہیں جادو وائی فائی کے ذری نہیں رکھتا وائی فائی سے انٹرنیٹ البتہ رکھ جاتا ہے تو وہ کیونکہ انہوں نے انٹرنیٹ کے ذریعہ جادو کیا تو میں اس لئے کیا تھا وہ تو پوزیٹی انہوں نے اپنی پوزیٹی بیسی کلی رومانیا جو ہے اس کا تعلق آپ اگر پڑیں ہسٹری میں تو کاؤن ڈریکولا جو تھا اس سے تعلق تھا ٹرانسلوینیا ایک جگہ ہے جہاں پہ اس کا باقاعدہ ایک کیسل بنا ہوا ہے اور یہاں پہ وچ کرافٹ سدھیوں سے ہوتا رہا ہے پہلے یورپ میں جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ باقاعدہ لوگوں کو وچ ریکلیئر کر کے جلا دیا جاتا تھا پہلے پاسٹ میں یہ سیونٹین ہنڈرڈ سیونٹین ہنڈرڈ کی بات ہو رہی ہے اور اب بھی یہاں پہ ایک سکول ہے سکولو مینس کہلاتا ہے وہاں پہ باقاعدہ وچ کرافٹ کی تعلیم ہوتی ہے سر کیا دور جانا ہے کون سے کسی اور ملک کی بات کرنے اپنی دیواروں کو دیکھ لیں کراچیتا خیبر ہر دیوار پہ لکھا ہوتا ہے فون کریں مسئلہ حل کریں نبوب آبے قدموں میں اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا ہے زیادہ تر ایس طرح جو ہمارے یہاں لکھے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر مطب کیونکہ چیک ان بیلنس نہیں ہوتا بلکل میں آپ کو بتاؤں کہ جو یورپین کنٹریز میں یا یو ایس میں جہاں بھی جو لوگ ایسا کام کر رہے ہیں ان کو باقیدہ کانونی طور پر چیک ان بیلنس ان کے پاس کہ انہوں نے اگر پیسے کسی نے دی ہیں کنزیومر نے تو وہ اس کو ریزلٹ دیا جا رہا ہے اس کو اب جیسے اسٹرولوجی جیسا میرا پروفیشن ہے اگر میں پریڈکشنز دے رہا ہوں کسی کو اگر کوئی پریڈکشن پوری نہیں ہوتی تو وہ مجھ پہ باقیدہ کیس کر سکتا ہے اس سے میں نے کنسلٹیشن کر آئی تھی آپ مکر جانا نہیں یہ میں یورپ کی بات کر رہا ہوں پاکستان کی بات نہیں کر رہا پاکستان میں تو روڈ جو بڑے ہوئے ہیں فٹ پات وغیر ار جگہ پہ جو لکھا ہے وہ تو فیک لوگ ہیں بہت سارے لیکن ایکچول میں بھی جادو ہوتا ہے ہمارے اسلام میں بھی آپ اگر پڑھیں تو قرآن مجید میں ہاروت اور ماروت کا تذکرہ ہے دو شفرشتوں کا جو باقیدہ بتائے گیا ہے باقیدہ تمسیل بلکل دین اسلام اس میں جادو کی کیا حقیقت ہے اس پر ہم بات کر لیتے ہیں کیونکہ مفتی صاحب ساتھ موجنہ غلام حیدر صاحب مفتی صاحب آپ فرمائیے گا دین اسلام میں یہ جادو کیا حقیقت ہے اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سامہ چینل کی وساطت سے نیا دن پروگرام میں یہ رومانیہ کی جادو گرنیوں کی یہ جو گفتگو ہے یہ بڑا امپورٹن ٹاپک ہے خصوصاً آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے اصل میں شعب صاحب اور کرن صاحب قرآن مجید میں سورة الجن میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر پانچ میں فرماتا ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِنَ الْإِنسِ يَعُودُ نَبِ رِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُهُمْ رَحَقَ اور یہ کہ آدمیوں میں سے کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ لیتے تھے تو انہوں نے ان جنوں کی سرکشی کو مزید بڑھا دیا اصل مختصر ارز کرتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ پرانے زمانے میں عرب لوگ جب سفر کرتے تھے تو رات کو چھوٹے چھوٹے چٹیل میدانوں پر وہ قیام کرتے تھے رات کے اندھیرے میں تو وہاں جنات کی کسرت پائی جاتی تھی کچھ لوگ ان جنات سے ڈر کر ان کی پناہ طلب کرتے تھے اور وہ جنات اپنے فتنے میں بڑھ جاتے تھے آج کے دور کے اندر رومانیہ کی جیسے آپ نے مثال دی ہے یہ چونکہ جادو ایک اس کا تعلق شیعتین سے ہے اور یہ ایک ناپاک علم ہے جو صراحتاً اللہ اور اس کے رسول کے علم اور اللہ اور اس کے رسول کے دین اور اسلام کی نفی کرتا ہے کیونکہ شیعتین اور جنات جو ہیں یہ ان کے ذریعے ایسا کلام پڑھا جاتا ہے جس کلام کے منفی اثرات لوگوں کے اوپر مرتب کیا جاتے ہیں اور یہ جادو برحق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بقاعدہ ہے کہ یہودن نے کھانے کے اندر گوست پہ جو ہے وہ بکری کے گوست پہ جادو کر کے وہ کھانا کھلایا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس جادو کے اثرات ظاہر ہوئے لیکن چونکہ وہ تو دو جہاں کے مالک ہیں کائنات کے دونوں جہاں کی خزانوں کی چابیاں اللہ نے میرے محبوب کو عطا فرمائی ہیں لیکن یہ جادو اتنا منفی اثرات مرتب کرتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے جادو تو بہت دور کی بات کہ جو نظر بد ہوتی ہے یہ انسان کو قبر کی دیوار تک اور اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتا ہے یہ جو یہاں جادو کی بات کی جی جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جب جب اتنی بڑی شخصیت آقا ان کے اوپر ہو گیا تو عام آدمی تو بچی نہیں سکتا کچھ تو ہوگا کچھ تو کر سکتا ہے عام آدمی جی سسٹر میں کرنس صاحبہ پھول ہوتا ہے وہاں کانٹے ہوتے ہیں جہاں دن ہوتا ہے وہاں رات ہوتی ہے اور یہ چیز لازم و ملزوم ہوتی ہے اسی لئے تو انسان کے ایمان کی طاقت کا پتہ چلتا ہے اگر شیطان نہ ہو تو انسان کے ایمان کا اور ایمان کی طاقت کا اندازہ کیسے لگایا جا سکے اگر دکھ نہ ہو تو سکھوں کا اندازہ کیسے لگایا جا سکے تو یہ جادو کے ساتھ اللہ تعالی نے ہمیں کلام الہی کا ایک ایسا مقدس کلام دیا ہے جس کی برکت سے ہم بڑے سے بڑے جادوگر کے جادو کا توڑ نکال سکتے ہیں اور علماء نے اس پر بہت کام کیا ہے ہاں فیس بک کے آرڈینز کو فیس بک کے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں ان کو کرنا کیا چاہیے کہ وہ اس جادو کی رومانیہ کی جادوگرنیوں سے یا پاکستان میں اگر کوئی ایسا جادوگر شوب دباز ہے اس سے محفوظ رہیں ان کو چاہیے زیادہ سے زیادہ اپنی تصویروں کا استعمال سوشل میڈیا پہ کم کریں اپنا اور اپنی والدہ کا نام خصوصاً طور پر سوشل میڈیا پہ کم یوز کریں اور اس کو صرف پوزیٹیو وے کے لیے استعمال کریں مگر بدقسمتی کے ساتھ ہمارے معاشرے اور ہمارے پاکستان اور دنیا کے لوگوں کی ایک تعداد ہے جو اس سوشل میڈیا کو منفی طور پر استعمال کریں ساری جو انفرمیشن وہ پبلک رکھ دیتے ہیں میں جانا آپ سے بھی چاہ رہا تھا کہ اگر کسی کے پاس آپ کی تصویر نہیں ہے انفرمیشن نہیں ہے والدہ کا نام نہیں ہے کیا پھر بھی جادو ہو سکتا ہے جادو تو پھر بھی ہو سکتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر نادرہ کا پورا ریکارڈ ہوتا ہے وہ نکل سکتا ہے اور بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن مقصد سوشل میڈیا سے اپنا تحافظ نہیں ہے بلکہ کلام الہی سے اپنے جسم کا تحافظ مقصود ہے میرے نبی نے فرمایا مفتی صاحب کیونکہ وقت کام ہے میں چاروں کہ آپ کچھ ایسی آیات بتا دیں جس کو لگتا ہے کہ مجھ پر جادو ہو رہے وہ ان آیات کا ورد کر رہے تاکہ اس پر اس جادو کا اثر نہ ہو بہت خوبصورت بات آپ نے فرمائی شویف صاحب حضور میرے نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح سیدہ پاک آئیشہ رضی اللہ عنہ تو یہ بات آہرا کہ حجر پاک کی طرف تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے فوراں ہی دیکھ کر فرمایا اے آئیشہ ماؤزہ تین پڑھا کرو تو سیدہ پاک نے عرض کی یا رسول اللہ ماؤزہ تین کیا ہوتا ہے میرے نبی نے فرمایا قل یا یحل کافرون قل آعوذ برب الفلق اور قل آعوذ برب الناس بعض علماء نے فرمایا چاروں کل پڑھ کر جو شک صبح و فجر کے ٹائم یہ نماز کے بعد چاروں کل پڑھ کر اپنے ہاتھ تھیلنے پر پھونک مار کے اپنے پورے جسم پر جو ہے وہ پھیر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پورے جسم کو جادو سے محفوظ فرماتا ہے اور ایک اور بڑا خوبصورت سورة المومنون کی آخری تین آیات افا حسب تم انما خلقناکم آباسم یہ والی اور تیسرا بڑا مقدس حمل سات مرتبہ سورة الفاتحہ جو شخص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کلام الہی کی برکت سے ایسے فرشتے اس پر مقرر فرماتا ہے جو آفات و بلیات جادو ٹونا شعب دبازی ہر قسم کی تکلیف اور مصیبت سے بندے خدا کو محفوظ رکھتا ہے اور آخری چیز صرف آخری چیز رات کو اگر کسی کو یہ خطرہ ہو یا خوف ہو یا پریشانی ہو یا رات کو کسی جادو کے اثرات ظاہر ہوں جادو کے بہت سے اثرات بھی ہوتے ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ اس شخص پر جادو ہو رہا ہے مثال کے طور پر کن پٹیوں میں پین ہونا جسم سے جو ہے ٹانگوں سے جسم جو ہے وہ جان کا نکلنا یعنی کہ ویکنس فیل ہونا چلتے چلتے بندے کو چکر آ جانا اگرچہ اس میں بہت سی طیبی معاملات بھی ہو سکتی ہیں لیکن اس میں جادو کو بھی بہت سی اثرات ہے تو رات کو سوتے وقت آیت القرصی اور صورت الملک کا وظیفہ ضرور فرمائیں اللہ تعالی ہماری ملک پاکستان کے تمام لوگوں کو سوشل میڈیا کے لوگوں کو جادو کی اس جو برے اثرات ہیں ان سے معافت ہوا فرمائے اور ویسے بھی آگے ماہے آمین ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھئے بہت شکریہ مفتی صاحب آپ ہمارے ساتھ تھے میرے پاس 20 سیکنڈز ہیں یہ جو بیسک انفو ہیشل میڈیا پر ہے یہ خطرناک ہے یہ بات آپ بھی بتا رہے تھے بلکل یہ خطرناک ہے مجھے تو ان کی بات بیرل کچھ نہ ہی نہیں دی انہوں نے کیا بولا کیونکہ میرے پاس تو کوئی آواز نہیں آ رہی تھی میں کچھ سمجھ نہیں سکا کیا بولا مفتی صاحب نے بیرل یہ دیکھیں جادو جو ہوتا ہے بسیکلی جب تک کوئی آپ کے کلوز پر نہ ہو وہ نہیں کر سکتے جادو جان پرچان نہیں ہے جادو نہیں ہو سکتا جو بھی مذہب جیسے کوئی انفارمر ہے یا کوئی آپ کا قریبی ہے وہ اگر جادوگر سے رابطہ کرے گا تو پھر ہو سکتا ہے جادو ڈائریک جادوگر دور جاؤں میں اگر ٹرمپ پہ یا کسی بھی ایلس ویر پہ ہو جائے مفتی صاحب کا یہ موقع تھا کہ اگر آپ نہیں بھی جانتے تو جادو بارال ہو سکتا ہے سرسادہ موجود تھے بہت شکریہ ہمیں کوئکلی بڑھنا ہے بریک کے جانب نیا دن میں ایک بار پھر کہیں گے آپ کو خوش آمدی دروزانہ ہم جب ٹیلنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایسے لوگوں سے جن کو سن کر جن سے بات کر کر آپ اور ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک سا شخص ہوتا ہے جن سے بہت تنقید کی جا رہی ہوتے ہیں اس کے ویڈیوز پر اس کی بات پر کیا ان سے بات کرنا بھی چاہیے کیا ان سے پوچھنا چاہیے جو کرتے ہیں کیسے کر لیتے ہیں بھلا کر پوچھ رہے ہیں کیا ان سے بات کرنی چاہیے ٹھیک ٹھیک آگے بتائیں گے بھلا لیں نہیں نہیں ابھی روک جاتے تمہیں سے خبریں دے دیتے ہیں چلیں ٹھیک ہے پھر پہلے اور آگے بڑھ جاتے ہیں تبدیلی کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ تبدیلی کا سفر جاری رہے گا یہ کہتے ہیں بار بار تحریک انصاف والے کچھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں ان کے ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر رزا باقر ان کو نیا گوورنر سٹیٹ بینک تائنات کر دیا گیا ہے مشیر خزانہ حفیظ شیخ کے تقرر کے بعد تبدیلی سرکار کی موشی ٹیم میں تبدیلیاں جاری ہیں ڈاکٹر رزا باقر نیا گوورنر سٹیٹ بینک تائنات کر کے نوٹفیکیشن بھی جاری کیا گیا صدر مملکت نے تین سال کے لیے تائناتی کی منظوری دی رزا باقر اور مشیر خزانہ حفیظ شیخ عالمی مالیاتی اداروں میں ساتھ کام کر چکے یہ آپ کو ہم بتا دیں اب پاکستانی نجات رزا باقر ان دنوں مصر میں آئی ایم ایف کے نمائندے کے طور پر فرائز انجام دے رہے تھے اور وہ آئی ایم ایف کے رومانیا میں ہیڈ آف مشن بھی رہ چکے انہوں نے ہاورڈ یونیورسٹی سے گراجویشن کیا کالیفورنی یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے عالمی بینک میں بھی وہ کام کر چکے ہیں اور نئی بھاری ذمہ داریاں اب انہی کے کندھوں پر ہیں کیا یہ پہلی بار ہوا ہے اور جو تنقید کی جاری ہے کہ اب کیسے مزاکرات ہوں گے جب ایک آئی ایم ایف کا نمائندہ ایک گورنر سٹیٹ بینک سے بات کرے گا اینیویز وہ اپنی جواب تو چھوڑیں گے اوہدے کو تو چھوڑیں گے بٹ اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں مضامل حسلم صاحب اب مہرے معاشیات ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں جانا ہے جانا چاہ رہے ہیں آپ سے پہلے ہیس پرابرلی ڈی چوینٹیت گورنر سٹیٹ بینک آف پاکستان تو کیا یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ایسے تائناتی ہوئی ہے نہیں میرا اپنا خیال نہیں ہے اگر آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان میں اکثر بیشتر جو ہیں گورنر سٹیٹ بینک جو ہیں باہر سے یا تو بڑے آئی ایم ایف ورلڈ بینک جیسے ادارے سے آتے رہے ہیں یا اکثر سٹی بینک کے لوگ بھی لگتے رہے ہیں تو یہ جس طریقے سے وابیلہ بنایا گیا کہ جی آئی ایم ایف کی کالونی بن رہی ہے پاکستان وزیر خزانہ آئی ایم ایف سے میرا اپنا خیال یہ کہ وہ جو وزیر خزانہ لگا ہے وہ پہلی دفعہ بھی نہیں لگا وہ تو چار دفعہ پاکستان میں پہلے بھی آ چکا ہے اس وقت کبھی کسی کو یاد نہیں آیا پھر اس کے بعد اب گورنر سٹیٹ بینک پہ شور مچانا شروع کر دیا بھائی ایسے اداروں میں تو ایسے ہی لوگ چاہیے ہیں جن کا دنیا میں ایکسپوجر ہو کام کرنے کا جن کے پاس کوئی ایکسپرٹیز ہو ہم اگر ہم نے دیکھے کوشش کر کے دیکھ لی جو پچھلے گورنر تھے ہمارے وہ ہم نے اٹھائے ہوئے تھے منسٹری آف فنانس سے تو وہ جو ہے ڈیلیور نہیں کر سکے مہنگائی بڑھ گئی روپے کی قدر بے تہاشا گر گئی شہرہ سوت کو انہوں نے ایک دم بہت تیزی سے بڑھا دیا جس کے بہت منفی اثرات عام کاروبار اور معیشت پہ پڑے تو ایسے کام کے لیے ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ سب سے پہلے انڈیپینڈنٹ اور دوسرا اس کو کام آتا ہو اور تیسرا اس کو انٹرنیشنلی بھی پتا ہو کہ انٹرنیشنل کیا ٹرینڈ شل رہے ہیں اس کے حساب سے اس کو وہ امپلیمنٹ کرا سکے اور پھر آخری بات جو ہے وہ ایک پاکستانی آدمی ہے جو نائنٹی نائنٹی ایٹ میں جو میجے پتا لگا کہ ایچیسن سے پڑا ہوا لڑکا ہے اس کی ام شور کہ کتنا اس کے لیے پراؤڈ مومنٹ ہوں گے کہ وہ پوری دنیا سے کام کر کے اپنے ملک میں آ رہا ہے اور فائنلی جو ہے سرف کرے گا اپنے ملک کو لیکن اس کے آنے سے پہلے ہی جو وہ ہی جو ہمارے دکھیا نوسی سووچ ہے اس ملک کی جو چند کابز لوگ جو اسلام آباد میں بھی معیشت کے اوپر ہیں اور جو چند کابز جو سیاسی جماعت کے لوگ ہیں وہ کسی کو اپنی تیریٹری میں گسنے ہی نہیں دیتے اور الزامات کی بہچار کرنا شروع کرتے تھے اور دنیا میں میں ایک اور بات واضح کر دوں سینٹرل بینک گورنر کی کوئی نیشنیلٹی نہیں ہوتی اب دیکھ لیں ہم جو انڈیا میں بھی جو پچھلے جو سینٹرل بینک گورنر تھے وہ آئیم ایف سے تھے رگونات اور اب وہ میں نے سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بینک آف انگلینڈ کے گورنر لگنے جا رہے ہیں تو یہ جو ہے نا دنیا میں کہیں پہ یہ پریسینڈنٹ نہیں ہوتا کہ جی اس کو پاکستانی ہونا چاہیے یا وہ کراچی یونیورسٹری یا اسلاموات قائدی آزم یونیورسٹری سے پڑا ہو تو اس کو لگانا ہے بھائی جتنا آج کی نولیج اکانومی میں جتنا پڑا لکھا ایکسپوڈر والا آدمی آپ کے پاس ہوگا اتنا ہی آپ ایفیشنٹلی کام کر سکیں گے اور دوسری سینٹرل بینک گورنر کو جو ہے بلکل پولیٹیکل نہیں ہونا چاہیے نہ کسی سیاسی جماعت سے ہونا چاہیے نہ کسی ایسی چیز سے ہونا چاہیے لیکن بندے کو بات تو ایسی کرنی چاہیے نا کہ لگے کہ ہاں بھائی یہ بالکل درست بات تھی یہ تو آپ مانیں گے نا میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتی ہوں اس بارے میں اور پھر اس کے اوپر گفتگو مزید کرتے ہیں مضامل صاحب ساتھی رہیے گا ہمارے بھائی فی لیٹر پیٹرول پر اٹھانوے روپے بچ رہے ہیں کیسے بچ رہے حیران ہو گئے نا وزیراعہ بھی وسائل فیصل وابدہ کا فورمولا اس کے مطابق دو سر روپے لیٹر والا پیٹرول ابھی ایک سو آٹھ روپے تک مہنچا ہے اس طرح عوام کے پاس پورے اٹھانوے روپے بچیں لیکن مہنگے پیٹرول ہونے میں شہریوں کے تاثرات ہیں کیا یہ کون سی انہوں نے کون سا حساب انہوں نے لگا دیا کیا ہے بتا دیا انہوں نے ذرا لوگوں کے بارے میں ان کی رائے بھی جان لیتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں پہلے جام آ جاتے تھے ہم دو سو روپے کے اندر دو تین چکل لگ جاتے تھے اب تو ایک چکل لگا ہے صدق اللہ ہو جاتا ہے پیٹرول عذاب کی صورت میں ہم پہ نازل ہوئی ہے ہمیں نہیں چاہیے ایسی تبدیلی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ فوراں اسی باتے کے چلے جائیں پتہ نہیں گورنمنٹ سے کیا سوچ کے ووٹ دی اور کیا یہ گورنمنٹ کر رہی ہے کہ غریب کا تو کہتے ہیں غریب غریب تار وقت غریب مرنے کو آگے اب ہم حکومت کے بارے میں اور کیا کر سکتے ہیں اب ہمیں یہی کو کرنا پڑے گا کہ ہم آخر روڈ پہ آ جائیں گے ضروری ہے کہ عوام پر اتنا زیادہ بوجھ دا جالا جائے روز بروز پیٹرول کی مہنگائی سے ہماری کماریز نے توڑ دیے ہمیں اپنا پرانا پاکستان دے دو نیا پاکستان ہمیں نہیں جائے پیٹرول مہنگا پیٹرول کے ساتھ تمام چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں اب جب فورمولے میں صحیح ویلیوز پٹ نہیں کریں گے تو سمتو غلط آئے گئی نا اٹھانوے کہہ گا ہے بانوے کو یہ بھی ہو گیا چلے کوئی بات نہیں بچ گئے نا بانوے روپے خوش ہو جاؤ پاکستانیوں کو خوش ہونا چاہیے جب بانوے روپے بچے کیونکہ فیصل باگر نے گھب رہا زیادہ تھا یہ خوش ہونے کی بات ہے واقعی کلپولیشن ایسے ہی ہے بانوے روپے بچے ہیں کرن دو سو روپے جتے کیا کرتے ہیں ہم نے پھر بھی سو روپے پیٹرول دلوانا تھا اینویز مزمل صاحب میں آپ کے طرف آنا چاہ رہا تھا میں جاننا ہی چاہ رہا ہوں کیونکہ جو جو ملک ایمپورٹ کرتے ہیں آئل کیونکہ ہم بھی غالباً 85 فیصل جو ایمپورٹ کرتے ہیں جو جو ملک ایمپورٹ کرتے ہیں وہاں پر پرائس بڑھ رہی ہے لیکن جو پاکستان میں ہوا یعنی سیلز ٹیکس غالباً 12% بڑھا اگر 12% نہ بڑھتا وہ 2% ہی رہتا تو 8 روپے بچ جاتے ایسا ہے بات یہ ہے کہ قانون آپ کا کہتا ہے جو اسیمبلیوں سے پاس ہوا ہے پاکستان میں سیلز ٹیکس کا ریٹ ہے 17% تو اب وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو مطلب قانون کے حساب سے 17% ہونا چاہیے اور جو میں نے پیٹرول کے نرخ دیکھیں وہ 17% کے حساب سے ہی ہیں بلکہ پیٹرول میں انہوں نے سیلز ٹیکس جو ہے 17% کی جگہ صرف 5% لگایا ہے اس میں نقصان کی ہے انہوں نے بات یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا مازی میں لے کے جانا چاہوں گا کہ مازی میں 115 رپے کا بھی پیٹرول تھا 2010 میں اور اس وقت لیکن تیل کی قیمت عالمی مال لیا تھی منڈی میں 150 ڈالر پہ چلی گئی تھی اور ہمارا ڈالر 90 رپے کا تھا اور ایون اکٹوبر 2013 میری پرائز شاید یہی تھی ٹھیک ہے نا تو یہ ایک چیز تو یہ ہو گئی دوسری چیز یہ کہ آپ نے بالکل صحیح کہ یہ جو پی ٹی آئی گورنمنٹ کو ایک کوشش کرنی چاہیے اور میں بھی ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں آئے مل کے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ ہم گھبرانا نہیں چاہتے نہیں آپ کم از کم اپنے لوگوں کو کہو کہ اگر پتہ نہیں ہے تو مو بند رکھیں اور اگر آپ خدا نخواستہ الیکشن جیت کر کوئی ان کا آدمی ایسا آگیا ہے تو اس کو کوئی مو بند رکھیں اگر نہیں پاتا تو یہ فضول کی جو باتیں کر کے آپ لوگوں کو بھی جسے کہتے ہیں پھر مزے کرنے کا موقع مل جاتا ہے کہ چلو رگڑو آپ کسی طریقے سے تو یہ ان کو جو ہے مزمین صاحب آپ نے کیا یہ ہم نے نہیں کیا ہم نے صرف بیکگرانڈ میں گانا لگایا تھا کہ رولتا ہے پچاس پڑی آئی وہ پھر بھی ہلکا لگ رہا ہے مجھے جو آپ نے کہا ہے تو جو جس کا کام ہے اس سے کروائیں یہ فالتو کی بیان بازیاں نہ کروائیں یہ اس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے آگے ملک پریشان ہے یہ کبھی آ جاتے ہیں کہ یہ اب دو سو روپے کا پیٹرول ہونا چاہیے یہ مطلب عجیب باتیں لوگوں کو ڈھرانے والی باتیں کومیڈی کرتے ہیں نا وہ چاہتے ہیں عوام فرم محضوز ہو آپ اس کی وجہ سے اچھا اب اس کی وجہ سے ہوا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں آج رمضان پہلا انشاءاللہ رات کو جو ہے ترابی شروع ہو جائے گی آہ تو میرے میں اپنی گھر والوں کے ساتھ کل فروٹ لینے نکلا کہ اب پہلی رمضان کو رش پڑ جاتے لینے جاتے ہیں تو بقاعدہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیلے روک کے رکھے پہلی رمضان کو ریٹ نکالیں گے پلاں کا یہ ہوگا تو وہ ایک عجیب حجانی سی سیچویشن ہو جاتی ہے جب یہ باتیں پھیلتی ہیں نا دو سو کا پیٹرول ایک سو پچاس کا ڈالر شرح سود اب جو یہ باقی رزوی سے لگا دی باتیں کہ آئی ایم ایف والا آئی ایم ایف سے بات چیٹ کرے گا اور اب تو ڈالر بھی اوپر جائے گا شرح سود بھی اوپر جائے گا مطلب یہ ہم بالکل غلط باتیں کر رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا آئی ایم ایف جو اگر سٹیٹ بینک کا گورنر لگا ہے کوئی ڈکٹیٹر تو نہیں لگا دی ہے اس کو ہم نے کہہ دی ہے کچھ بھی کر دو اس کے نیچے مونٹری پالیسی بورڈ ہوتا ہے جو اس میں میمبرز پرائیوٹ سیکٹر سے ہوتے ہیں سٹیٹ بینک کی ہوتے ہیں منسٹری آف فینائنس اور پھر میجورٹی فیصلہ کرتی ہے کہ شرح سود کیا ہونی چاہیے پھر اسی طریقے سے حفیظ شیخ پہ لگا دی کہ جی وہ ان کا آدمی ہے اور پتہ نہیں آپ تو پاکستان کے سیکریٹس آؤٹ کرے گا بھائی کون سے سیکریٹ ایسے ہیں ہر چیز پبلش ہوتی ہے سٹیٹ بینک سیمائی ریپورٹ دیتا ہے منسٹری آف فینائنس ایکنومک سروے دیتا ہے تو یہ جو ہے ہم مسلیٹ کر رہے ہیں مسگائیٹ کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو ایسا کچھ بھی نہیں اور بدنام کرتے ہیں جو بیچارے آتے ہیں نئے لوگ جو اپنے ملک کو سرف کرنے آتے ہیں ان کو حریص کرنا پہلے شروع کر دیا جاتا ہے کہ وہ کچھ کام ہی نہ کر سکے ان کی ٹانگیں کامپنا شروع کر دیتی ہیں تو یہ تھوڑا سا ہمیں اپنے اندر ایک سوچ کی بھی تبدیلی لانی پڑے گی اور اگر یہ ہم لے آئیں گے تو انشاءاللہ ملک آگے کی طرف چلے گا اور اگر وہ کوئی چیز غلط کرتے ہیں جیسے ابھی آپ آپ نے جیسے فیصل وارڈا کی چلائی تنقید کی میں نے بھی اور آپ نے بھی اگر یہ لوگ کریں گے کہ ایسا تو ایسے ہی ہم تنقید بھی کریں گے اور ان کو جائز کرنے نہیں دیں گے ملک میں کسی کے ساتھ میں نے تو سیریس لے لی تھی ان کی بات کہ وہ جوبز آ جائیں گی اور بارش ہو جائے گی جوبز کی اور اب جنہ آپ نے میرا خواب توڑ دیا اب آپ نے سیریس لے لی تھی اچھا مزمل صاحب بہت شکریہ آپ نے ہم کو اس سلسلے میں وقت کیا اور ایمپورٹنٹ ٹیشوز تھے ڈالر کہاں پہنچ رہا ہے مہنگائی کہاں پہنچ رہی ہے حکومت کیا کر رہی ہے یہ سارے کے سارے سوال ہیں ہم کوشش کر رہے تھے آج پرائس لس سے بار شروعی تھی اور اس پر آ کر ٹکی تھی اور شویب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اس کے علاوہ بھی آج ہمارے پاس باتیں کرنے کے لیے بہت ہیں اور ہمارے مہمان بھی ہمارے پاس آ چکے تو ایک خبر ہے ایک سیکنڈ میں کھڑی ہو رہی ہوں ایک خبر ہے کیا ناصر خان جان اور نیلا منیر فلم میں ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں یہ سوال ہے جو آج کل سوشل میڈیا پر خاصا گردش کر رہے ہیں میرے پاس آ جائیں گا پہ آ جائیں اس توفے پر خدا حافظ خدا حافظ نہ کریں آ جائیں یہ وہ سوال ہے اس کا جواب دھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں آج ہم ناصر خان جان کا کہنا ہے کہ وہ نیلا منیر کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ایسا کیوں ہے نیلا منیر ارے وہ تو اتنا اچھی ادا کھا رہا ہے اور اتنا اچھے ادا کھاری کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کام کرنا ہے نیلا کے ساتھ میں یہ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں پوچھ لیتے ہیں ناصر خان جان پلیز اگر آپ آج ہیں میں نے اتنا سارا ہے دیکھیں آپ میں نے دلوں کو تھام لیجیے اور بلکل دلوں کو تھام لیجیے ناصر خان جان ہے پلیز بیٹھ چاہ I was so happy when I came to know that he's not coming but anyways he's here کافی مگواؤ نہیں کچھ بھی نہیں کافی چاہے کچھ بھی نہیں چلے گا کیا ہے ناشتہ کر کے میں آیا ہوں زبردست welcome to new day یہ بتائیے کیسے خیریت سے میں بلکل ٹی فی بلکل خیریت سے آپ نہیں کرنا چاہتے نیلام کے ساتھ کام کیوں نہیں کرنا تو کام تو کیا ہے کہ بہت زیادہ اپرس ہو رہی ہے مختلف میڈیا کے حوالے سے چینرز کے حوالے سے لیکن خود میں بہت سیلیکٹی ہو لی ہو تو اس وجہ سے جو بھی کام ہوتا ہے ہمیں خود اس پر ناصر میرے برین کو ہارڈ ڈائک آ جانا ہے اب تو یہ ہے کہ آج کل ہماری جو پاکستان کی جو مویز ہیں وہ ما شاء اللہ میرا خیال ہے آپ نہ سوچیں مویز میں کام کرنے کے لیے اچھی خاصی بن رہی ہے نہیں بلکت بنتا رہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مویز کے حوالے سے اپرس کے لیے میں بات کروں تو بہت زیادہ اپرس ہو رہی ہے مثلا مثلا یہ کہ اب نیرے منر کے بات آپ لوگوں نے کہی تو نہیں آپ بتائیں نا اس طرح اکٹر سے وہ واحد اکٹر سے وہ سوشل میڈیا پر اس کا کپی ایکٹیو ہے اس لحاظ سے اپنے کام کی وجہ سے یہاں پر آیا کیوں آیا میں نے اپنا کام کیا اپنا ہی نام بانا ہے اپنا ہی محنت کیا اس ہی کی بانت ہوتے پر گھر والے کچھ نہیں کہتے گھر والے میری پراؤٹ کرتے مجھ پہ سیریوسلی سیریوسلی مجھے پراؤٹ کرتے کہ میں نے اپنا محنت کیا اپنے محنت سے ہی میں نے کیا سوچتے ہیں آپ کس طرح کے ویڈیوز آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ میں آج نہ اس موضوع کے پر ویڈیو بناوں گا وہ کیا ٹوپکس جو اب یہ ہے جس شوز میں جاتا ہوں تو اس سے پہلے ان لوگوں کو میری بارے میں پورا ڈیٹیل ان کو ہوتے ہیں آپ مجھے بتائیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں میں تو کہا ہے کہ میں نے جو ویڈیوز کیا الحمدللہ میں نے مختلف ٹاپکس پر ویڈیوز کیا ہے سکارہ کیسے لگائے لائنر کیسے لگائے وہ تو جس وہ نہیں ہے اس کے لام بھی بھائیات سے ویڈیو تھی بھائی وہ لائنر والی نہیں اس میں کیا ویڈیوز آپ کو ویڈیوز لگتی ہے فنی کیا تھا ناصر اس میں یہی تو میں جانا چاہ رہا ہوں what was funny in that eating of fruit in that way وہ اس میں کیا فنی ہے اس میں فنی یہ ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بنائیں گے آپ بیٹو آپ سیرس ویڈیوز بنایے آپ کا پیش چاند نہیں ہے آپ میں ساپ کر آپ کو کون جانتا ہے اس لئے آپ بناتے ہیں تو آپ اسوں کی ویڈیوز آپ اسے لئے مسئلن 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 آپ سے لوگوں کو بتا ہے سکین کے لئے آپ کو کیا پروڈکٹس یوز کرنا چاہیے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کر رہے ہیں لوگوں کو اس کی بلائی ہونا تو وہ تو کرنا چاہیے اور یہ نہیں ہے کہ آپ ایک جو ہے کرٹیگری پہ آپ ویڈیوز بنائیں مختلف کرٹیگری پہ آپ ویڈیوز بنائیں گے تب ہی آپ کا نام بنے گا ناثر خانچان نے ہم کس طرح بن گیا یہ تو آپ لوگوں کو پتہ نہیں مجھے افسوس پہ ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ ہمارے جو پوزیٹوی نیگوٹی جو ہوتے ہیں جب کوئی ویڈیوز آپ کرے ابھی اپنے جو مسکارے کی بات کی نا وہ میں نے کیا وہ اگر میں صحیح طریق سے اس طرح کوئی چیز بناتے کوئی ویڈیوز بناتے نا تو اگر اس میں آپ ایک ڈیپرنٹ ٹچ لائیں گے نا تبھی اس ساب سے تو وہ چیز وائرل ہوگا اس کو لوگ زیادہ دیکھیں گے اور لوگ زیادہ اس کو اپریشیائٹ کریں گے نا تو تو سوشل میڈیا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر سیدھی بات سیدھی طرح سے کی نہیں جا سکتی آپ ایسے ہی کر رہے اور آپ کو نہیں لگتا کہ ہو سکتا تھا اگر آپ سیدھی بات کو سیدھی طرح کر رہتے تو وہ لوگوں کے لیے تھوڑا سا اچھا رہتا بہتر رہتا اتنے سارے فالورز نے کچھ اچھی باتیں بھی سکھا دیتے ہیں اب یہ ہے کہ اب ہم نے جو میں نے پہلی بھی صحیح بات کی نا کہ ہم نے جو مختلف ویڈیوز میں نے کی ہیں نا میں نے ڈیفرن ٹائپ کی ویڈیوز کی میں نے فنی بھی کی ہے میں نے سیریس بھی کی ہے میں نے ہر طرح کی ویڈیوز کی ہے نا ریاکشن سے آپ کے اوپر فرق نہیں پڑتا لکھ میچے جا کے کچھ بھی لکھتے رہے ریاکشن کے بات ہے اگر میں ایک اور ٹرولز کی بات کرنا تو ٹرولز جو ہے نا ہمارے بڑے بڑے ایکٹرز جو ہے نا وہ آج کل ہوئے سوشل میڈیا کا ایک حصہ ہے ٹرولز اور یہ جو کمنٹس پوزیٹیو نگٹیو ہیں نا یہ سوشل میڈیا کا ایک حصہ ہے نا اس کو آپ لوگ ایکسپٹ کریں میں تو پہلی بھی کہ چھو کہ اگر آپ لوگ آئیں گے سوشل میڈیا میں نا تو سیم وہی جیسا آپ لوگوں کی زیادہ فالورز بنیں گے ظاہر نہیں کہ آپ لوگوں کو جائے بلکل پوزیٹیو ریسپانس ملیں پوزیٹیو کے ساتھ نگٹی ہوگی ہے پوزیٹیو ہو یا نیگٹیو ہو لوگ پھر بھی آپ کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں کہ آخر آپ کرتے کیا ہیں سوشل میڈیا پر تو آپ آ جاتے ہیں اتنے سارے لوگوں کے لیے اتنے سارے ویڈیوز بھی بنا دیتے ہیں آپ کام کیا کرتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں ایسا کام جو ہے میں ایک ایکٹر ہوئے انٹرٹینر ہو میرا اور فلم آپ کو نہیں کرنی فلم کے ساتھ یہ کیسی بات ہوئی وہ اگر وہ بات کری نا تو وہ بھی ایک پرسنل کر میں کہو نا تو ہم نے انٹرٹینمنٹ کی نہیں میں نے کلپ لیا لیکن آپ سوشی ہے کہ لوگ سیریس لے گئی اچھا یہ ہوئا تھا ہا بالکل تو یوں کہ آپ لوگوں نے اب میں کہوں نے میری کانٹیکٹ ہے میری کافی اچھی فرینڈ ہے اور وہ ہماری کانٹیکٹ ہوتے رہتے ہیں لیکن کچھ لوگ اب یہ بھی کچھ لوگ جب پر لگ جاتے ہیں پتہ کر لے فیک آئی ڈی نہ ہو آپ کہہ رہے ہیں پاپا کی گڑیاں اور ناصر خان جان سے دوست ہوئی بلکل بھی پیک نہیں ہے آگے سے گندہ نکلے گا ان کی جو چپنچ بائی فلم تھی نا اس کی پروموشن کیلئے بھی مجھے ہی نیلم نے کہا تھا مجھے کہا تھا لیکن پھر میں وہ نہیں آیا میں سب کہہ رہا ہوں کہ کچھ ایکٹرز اس طرح ہوتے ہیں کہ جب اس کو توڑی ہٹ مل جاتی ہے اور اس کی جب پر لگ جاتے ہیں پھر وہ لوگوں کو بھول جاتے ہیں یہ بات ہے نا تو کسی کو بھی بھولنا نہیں چاہیے آپ لوگوں کی کسی کے ساتھ بھی آپ کی فرینڈشپ ہو تو آپ کو اپنا فرینڈشپ رکھنا چاہیے لیکن اس ناصر آپ نے اپنے سٹیٹس میں لکھا کہ نیلم بہت ایرگنٹ ہے اور آپ کو اچھی نہیں لگتی آپ کی دوست ہے تو آپ نے ایسی پوسٹ کیوں کی ایکزیکلی وہ میں نے کہا ہے کہ اس میں ایٹیٹوٹ بہت زیادہ ہے اپنی دوست کے بارے میں ایسا لکھا بھی آپ کی دوست ہے وہ اب ہماری دوستی تقریبا ختم ہو چاہی ہے کیوں ختم ہوئی ختم اس لیے گئی یا شاید وہ میں بھی وہ جاگ گئی ہوں پہلی جس طرح ان کے ساتھ میرے سے کنٹیکٹ رہا ہے آپ کنٹیکٹ نہیں ہوتا تو بس میں نے بھی چوڑ دیا آپ دوست کو مرضی نہیں دے سکتے وہ بزی ہو گئی تو یہی تو میں نے بھی میں کوئی سپر سٹار ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہماری دی سکتا جن لوگ کے ہٹ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بھول جاتے ہیں تو میرے خواہل میں اس طرح نہیں کرتا لیکن آسر خان آپ تو میرے خواہل میں نہیں بھولتے میں نے کہا ہے کہ جو انسان کی اب میں کرچی میں دیکھو اب میں ایک آیا ہو فری اپ کاسٹ ایک پروجیکٹ کے لئے آیا ہو میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہوں گا میں نے اس میں کام کیا میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا میں نے فری اپ کاسٹ اس لئے کیا کہ کرچی والوں کی ساتھ جو ہیں میں نے پہلا شو جو ہے انہیوں لوگوں نے مجھے پہچان دیا ہے فیصل قوریشی کے ساتھ جب میں نے شو کیا تھا سلام زندگی کے ساتھ اس کے وجہ سے پھر مجھے پہچان مل گیا تھا سوشل میڈیا میں اسی کی طریعت کو میں نے رکھ کر اب بھی اس کے ساتھ کرچ میں تو میں نے کافی کام کیا شوز بھی کی ڈراما بھی کیا تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ کارچی کے لوگوں نے کافی مجھے پیار دیا ہے اور اس نے مجھے اپریشت کے لئے میں نے اس سے اس سے بھی نے کیا ہے نصر میں سوری آپ کی بات بھی میں انٹرپٹ کر رہا ہوں میں جانب سے جو آ رہا ہوں کہ کریکٹ میفہ ام رونگ لاسٹ یر آپ نے پوست کیا اور اس کے بعد کئی ہفتوں کیلئے آپ کی ویڈیوز آنا بند ہو گئے آپ نے کہا میں نے توبہ کر لیا ہے میں نے ایسی ویڈیوز نہیں بناوں گا جسے کسی کی دلازاری ہو اگر کسی کی دلازاری ہو رہی ہے ایسا ایسا معاملہ تھا وہ پس پوست تو میرے خیال میں میں نے تو کہیں نہیں دیکھا آپ نے نہیں دیکھا which mean it was a fake post میں بھی کسی اور پیج سے کیا ہو اگر میرے اپنی پیج سے کام کرنا ہماری مجبوری ہے ایک آرٹسٹ کی اس ویڈیوز کلپ میں ہماری روز دیئی ہے ان ویڈیوز سے کلائنٹس جس طرح یہ ہے کہ ہماری جو اپنی ہے ان کے لئے جو میں جو لوگوں کے لئے میں ان بردے وشیز کر دی ہیں یہ لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں آپ سے ان کے ساتھ میرا کانٹیکٹ ہوتا ہے ان کے ساتھ یہ میرا کام ہے یہی سے ہماری روز یہ ہے تو یہ تو میں کیا چاربز کرتے ہیں آپ اگر کوئی آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کوئی شاوٹ آوٹ دے دیں ان کی فردام اٹھے برس دے اور کچھ اور اب اس طرح یہ ہے اس میں بہت سارے لوگ کلائنٹ ہیں اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ آپ کو اپنے حساب سے زیادہ بھی دیتے کچھ کم بھی دیتے ہیں لیکن ہائیسٹ کیا رہا کسی نے آپ کو اتنا پے کیا ہو اس ویڈیو کے لئے وہ تو بہت سارے ہیں کتنے لاکھوں کرو کتنے لاکھوں تو بہت مشکل ہے یہ ہے کہ دیا ہے تقریبا چالیس ہزار تک ان کو لوگوں نے دیکھ بلکہ ابھی کرتے ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے ایسے میں نے دو تین کے لئے کیا لیکن ایسے پر میرے لئے بہت مشکل ہوتا ہے کہ میں ایک جو ہے اس کے لئے ایک کلائنٹ کو میں اتنا ٹائم دوں گا اس کے لئے جاؤں گا تو پھر زارے باتیں میرے پاس تو اور بھی کام ہوگا تو اس کے لئے دو تین دن پھر رہ کر بھی اچھا مجھے اب یہاں پر یہ بتایا ناصر اور یہ میں میں ویورز سے بھی بات کرنا چاہوں گا یہاں پر ہم نے اکثر ایسا دیکھا اگر آپ کو کوئی ویڈیو پسند نہیں آئی ناصر خان جان کیا کسی کی بھی جو کومنٹس وہاں پر کیے جاتے ہیں جس زبان کا وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی سمجھ سے باہر ہوتی ہے تو ناصر ایسے کومنٹ کرنے والے کو آپ کیا کہیں گے ٹھیک ہے میرا بھی اختلاف ہو شدید اختلاف ہو لیکن کوئی ایسا کومنٹ اس کے لئے آپ کیا کہیں گے دوسرا یہ جو کانفیڈنس ہے یہ جو سمائل ہے یہ کیسے براقرار رکھتے ہیں آپ ایسے کومنٹس سننے کے بعد ابھی تو یہ ہے کہ بہت سارے شوز میں کومنٹس کے حوالے سے لوگ بات کرتے رہتے ہیں اور اس کے حوالے سے ہم نے بھی کراپی سارے باتیں کیے تو میں تو سیمپلی یہ کہوں گا کہ ہر ایک سوشل میڈیا اس طرح ہر کوئی آ کر اپنے رائے کا اظہار کرتے ہیں ہر کوئی کر سکتا ہے لیکن اب یہ ہے کہ زاہریہ بات ہے کہ ایسے ویسے کومنٹس جب ہوتے اس سے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے بہت زیادہ کوئی بندہ ہو شیار ہو کوئی جو ہے وہ اس کو آویر ہو تو انسان دکھ ہو جاتا ہے لیکن اب یہ ہے کہ ہماری بہت زیادہ چاہنے والی بھی ہیں ان کی بیچ بہت زیادہ وہ ہم سے بہت پیار بھی کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہم جو پوزیٹیو نیگٹیو کومنٹس ہوتے ہیں جب پیار دوسری طرح پہ دیکھتے ہیں اور وہ بھی دیکھتے ہیں تو پلس مائنس کو ملا کر اس میں ہم وہ بہت جاتے ہیں یا کبھی ایسا ہوا ہے کہ جیسا کومنٹ آیا آپ نے کہا میں ویسی جواب دوں گا جتنی بوری باتی میں ویسی کروں گا یا آپ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا نہیں کرنا کبھی اب اگر اس کے حالے سے میں بات کروں تو اس طرح بہت سارے پیجز سے آپ لوگ دیکھیں گے بہت سوشل میڈی کے اور بھی سٹارٹ ہیں کہ وہ ایسے ویسے ویڈیوز کرتے ہیں ان کی ویڈیوز میں اللہ حمدلہ میری ویڈیوز جو پہلے آپ نے بات کی تیک ہے میں نے بنائی ہے پہلے اس ساب سے میں نے تو بنائی ہر کوئی جب ایک فیلڈ میں آتا ہے تو اپنے نام اور اس طرح ان چیزوں کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے کہ اس طرح لوگ ان کو پیچھانے لیکن اب تو تقریباً کافی ٹائم ہوگا ہے کہ وہ ویڈیوز تو تقریباً میں نے چھوڑی ہوئے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی ایسا کلیپ بنا رہا لوگ اس کو فیملی کے ساتھ دیکھ کونسی ویڈیوز چھوڑی ہوئے ہیں آپ نے یہ ہے کہ جو انٹرٹینر والی لیاس میں تو انٹرٹینر کی لیاس سے بنا رہا تھا لیکن جو آپ کو لگتا ہے کہ والگر تھی وہ چھوڑی ہوئے ہیں آپ نے والگر تو میں نے الحمدللہ کوئی کیا ہی نہیں ہے نہیں وہ تولیے والی ویڈیوز والگر تھیں سر تولیے والی ویڈیوز میں تو میرے خیال میں اس طرح کوئی ویڈیوز نہیں کوئی اگر ہم دیکھے آپ نہ سمجھے تو وہ ایک الگ معامل ہے بٹ جنرلی وہ والگر ہے میں آپ کو اب ایک example دیتا ہوں بڑے بڑے سٹار سے وہ بارڈی دکھاتے جب وہ بارڈی بنا لیتے ہیں تو بارڈی دکان میں ایک مرد کے لیے میرے خیال میں نہیں واشروم میں ڈانس کرنا تولیے والی پیٹ کے یہ والگر ہے وہ تو میں نے تو یہ کہا کہ اس میں تو اسے والگریٹیز نہیں تھی جس طرح آپ نے اس کے ری ایکٹ کیا ہے البتہ ہم نے جس سیمپلے ایکٹ کیا تھا فنی تیت کیا تھا ہم نے کیا تھا اور یہ یہ دیفنیشن کوئی بیڈیفرنٹ لیکن میرے دیفنیشن یہی کہتا ہے جو اب آپ کی بارڈی نہیں بہنی ہے تو آپ کی بارڈی آپ کو دیکھانا کی ضرورت بھی نہیں آپ کی بارڈی دیکھا دیں کہ بارڈی ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں اب میں نے جم کیا ہے میں نے محنت کیا ہوا میں واشروم میں جا کے دولی اللہ پیٹ کے بھیڈیو بناوں گا بھی نہیں تو آپ بنا بھی نہیں سکتے میں بناوں گا بھی نہیں ایک نورمل انسان یہ بنایا بھی نہیں ایک سنسبل انسان یہ کرے گا بھی نہیں ناصر یہ بات نہیں ہے اگر آپ کو شیرنگ ایسی ویڈیو banana رہے ہیں میرے پاس ایسا کانفرنس نہیں ہے کہ میں ایسی ویڈیو بنا ہوں تو آپ کبھی نہیں سکتے کانفرنس نہیں ہے کیوں کہ الحمدللہ بڑا سنسیبل ہوں آپ کرو آپ بارڈی بنا پھر اس کی بات آپ آؤ بارڈی دکھاؤ لوں لڑکیوں کو بارڈی دکھاؤ لوگوں کو بارڈی دکھاؤ کہ آپ کی بارڈی پچھتے ہیں کہ آپ نے میند کیا اپنا میند دکھا ہم نے گنٹو گنٹو جیم کیا ہے ہم نے اس کے لئے بہت میند کیا اس ویڈیو کے لئے میند کیا اس ویڈیو کے لئے نہیں کی اس کے علاوہ میں نے اور بھی جو جیم کی پیکچر میں نے دیئے ہیں میں نے جو بارڈی باتا ہے میرا جو ٹرینر ہے باقائد مجھے کہتا ہے کہ آئے اب آپ پبلک کو دکھائے کہ آیا میں ہوں میں نے بارڈی بنایا میں نے محنت کیا ہوا ہے اپنی کٹس دکھا دو اسے کے ذریعے میں نے دکھا دیئے اب آپ اس کے اگنٹس بہتے ہیں اب میں آپ کے دیکھوں کہ آپ کی بارڈی دیکھنے کے لئے کہ لکھ نہیں ہے بارڈی آپ نہیں بنا سکتے اب بنا لو آپ محنت کرو آقا رپبلک میں اپنی بارڈی دکھاؤ دکھے کیونکہ مرک کے لئے میرے خال میں میں یہ کوئی بورا چیز نہیں ہے کیونکہ ہم دیکھیں بڑے بڑے سٹار سے انہوں نے بارڈی دکھائے انہوں نے اس سے زیادہ دکھائے اور الحمدلہ میں نے صرف اتنا بارڈی دکھا دیا بس 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 ناصر بس تھوڑا ہوسلا رکھیں تھوڑا حوصلہ رکھیں فر یو انٹرٹینمنٹ فر می اس نوٹ فر می اس نوٹ فر یو انٹرٹینمنٹ یہ آپ کی ہے نا میں اپنی رائے دے رہا ہوں جس طرح آپ ان کومنٹس کو برداشت کرتے ہیں میں چاہوں گا آپ اس رائے کو برداشت کریں میں کومنٹس کی بڑھتا ہوں لیکن اب بات اصل میں یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سمجھتی نہیں وہ سمجھتی نہیں تو اب ان کے اپنی مرضی ہے نہ سمجھے نہ سنجھے ہمارا کام ہے جس سوشل میڈے پہ ہم نے کام کہے ہمیں پتہ چلا ہوا ہے کہ لوگ جو ہے نا جس چیز کو لوگ دیکھتے ہیں جو لوگ پسند کرتے ہیں ہم نے اس سب سے کام کہے لیکن خیر اب اپنے ویڈیوز کی بات کی تو میں نے اس سے پہلے بھی ذکر رکھے کہ اب تو میں نے خود اپنے ویڈیوز میں کافی چینجز لائے ہیں اور مزید اور بھی میں لاتا ہوں یہ اچھی بات ہے ناصر اگر آپ یہ سوچ کے ویڈیوز چینج کر رہے ہیں مجھ سے زیادہ افسوس سے مجھے یہ پر ہے کہ میں کوئی چیز کروں نا تو کسی نے کیا ہے اس لیے میں کروں گا یہ کونشی لوجہ کے لیے بہت ساری لوگ ہیں نا کہ وہ ایسے ایسے لفظ ان کی ویڈیوز میں ہوتے ہیں بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں جن کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے جن کے اوپر لوگ بحث بھی کر جاتے ہیں تو تنقید ہوتے ہیں میں تو یہاں پر یہ بھی کہہ رہا ہوں نا میں تو دوسرا سوال کر رہی تھی چلیں آپ اپنی بات کر لیں پہلے پھر میں سوال کر لوں میں بلکل تاہر ہوں آپ لوگوں کے جتنی بھی کوئیسٹن ہیں میں اس کے لیے بلکل تاہر ہوں میں آپ کو آنسر دینے کیا کہ یا تو میں آیا ہوں کہ یہ جو بات ہے یہ آپ ہی لوگوں کے شو کے ذریعے کیلئے ہو جائے کہ لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہے لیکن میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ویڈیوز ہوتے ہیں عام طور پر جو ویڈیوز میں بات کروں تو بہت ساری اس طرح بہت ساری پیجز ہیں فیس بک میں ہیں ایسے ویڈیوز ہوں کہ وہ فیملی کے ساتھ دیکھنے کی لائق بلکل بھی نہیں ہے میں ان کے بات کر رہا ہوں اب ناصر جان جو کام کریں گے وہ کریں گے ویڈیوز پولیوں کے خاتمے کے لیے اب وہ کام کریں گے کہ بچوں کو اپنے سکول بھیجئے وہ کام کریں گے کہ بھائی یہ جو بچے سڑک پہ بھیک مانگ رہے ہیں ان کے لیے ان کے شلٹر کے لیے ان کے چھت کے لیے ایسے ویڈیوز ہوں گے میں نے اب سے پہلی بھی اس طرح بات کی کہ میں نے مختلف category اس کے لیے لیکن آپ لوگوں نے دیکھی نہیں ہے سی طریقے کیسا میں نے لوگوں کو اویر کینے بی بہت سارے clips بنائے لیکن آپ سوچے کہ لوگ جب ہم اچھی میسٹیز بھی دیتے ہیں بہت سارے videos میں آپ اس سب پر کام کر چکے میں کام کر چکا ان کا یہ موقع ہے کہ کیوں کہ اچھی videos لوگ دیکھتے ہیں اس لیے میں بناوں گا نہیں نہیں بھی کہ میں نہیں کہ میں وہ بناماؤں گا میں بلکل بناماؤں گا بہت شکر میں لوگوں کو افراد کرنا اے بہت ایسے اپنی کے لئے آپ کو because you have a fan following Nassir میں نے تو یہ کہا کہ میں نے اس طرح بھی کی ہے جو کرین نے بات کی میں کوئی کرے کہ میں نے کہا کی ہے یہ نہیں کہ میں نے کی ہے میں نے اچھی لوگوں کو افرادنس کیلئے موٹیویشن کیلئے بہت ساری ویڈوی اس آگے میں اس کیلئے ہلتھ کے لئے بھی میں نے بھی کی ہے لیکن اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک فنی پرپس کی وجہ سے آپ کوئی ویڈوز بنائیں فنی طریقے سے آپ ایک اچھا مسیج دو دے سکتے ہیں فور دیر میٹر ایڈکیشن کا ہو تو دی ہے میں نے تو دی ہے یار اپنے ویڈوز دیکھنے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے پولیوں کے لیے کونسا مسیج دیا سویٹ چھلڈنگ لیے کونسا مسیج دیا پولیوں کے لیے میں نے نہیں دیا ہے پورٹی کے خاتمے کے لیے کونسا مسیج دیا لیکن اس کے علاوہ میں نے اور بہت سارے دیا ہے جو سوال کروں تو آپ کے رہے ہیں آئیڈیاز دے رہا ناصر آپ کو میں اب الحمدلہ میرا اپنا ایک سوچ ہے میں اب چاہ رہا ہوں کہ میں خود میں اپنی ویل پیر ایک ٹرسٹ ہے اس کے حوالے سے بھی میں سوچ رہا ہوں لوگوں کے لیے لیکن کیا ہے کہ لوگ تو ویل فیر ٹرسٹ کس طرح کام کرتی ہے میں اپنی انشاءاللہ کھولوں گا بہت چلی میرا ارادہ ہے ابھی سوچ ہے تخیول آتی ہے انشاءاللہ کروں گا اس میں کیا ہوگا اب میں تو آپ کو یہ پانے نا اس میں کو سنگیر کہ کب میں نے اسے پلان ارڈیٹ پر کام کیا لیکن ارادہ آپ اچھا رکھوں گے تو اللہ آپ کو اسی ساب سے اسی لیول تک لے کے جائیں گا یہی بات میں کر رہا زیادہ کام کن لوگوں کے لیے کرنا چاہیں گے آپ تو میں لوگوں کے لیے انشاءاللہ ہی کروں گا لوگوں کے لیے ہی کام کروں گا جو نیڈڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کروں گا ان کے لیے میں اپنا ایک سوچ ہے میں اگر Free Upcast ایک جگہ پہ جا سکتا ہو ایک فلم میں ایک شو میں میں ایک Free Upcast کام کر سکتا ہو تو میں لوگوں کے لیے کیوں نہیں کروں گا میں تو ضرور کروں گا ایک بچے کو سکول بھیجنا یا ایک دن جا کے ایک شو کر لینا دونوں میں بہت فرق ہے اس ایک بچے کو پالنے کے لیے ریس کرنے کے لیے آپ کو کم از کم دس سال کی سکولنگ کا پیسہ چاہیے اس کے کھانے کا پیسے چاہیے اس کے کپڑ کا پیسے چاہیے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ میرے ارادی ہیں میرے اپنے ارادی ہیں انشاءاللہ میں ضرور کروں گا میں آپ یہ سوچ نہیں کہ آپ لوگ صرف سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز دیکھتے ہو بس لوگیں کہ وہی پانٹ آپ لوگ لیتے ہو اور بس وہ اس کو ڈسکس کرتے ہو آپ لوگ ایک بند کو جانے میں آپ سے یہ بلکل نہیں کہوں گی کہ آپ نے ملٹی سیدھی ویڈیو کیوں بانائی یا آپ نے بانائی میں آپ سے بلکل یہ نہیں کہوں گی میں آپ سے صرف اتنی سی بات کہہ رہی ہوں صرف اتنی سی بات پوچھ رہی ہوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ دس لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں اور وہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں تو مجھے وہ آپ چار پانچ چیزیں بتا دیں چار پانچ شعبے بتا دیں کہ جس میں آپ سوچتے ہیں کہ مجھے اس میں کام کرنا ہے ایسے بنے گا میرا پاکستان ایسے بنے گا اچھا پاکستان کیا ہو سکتے ہیں سب سے پہلے تو اگر میں کروں تو بات ہے ایجوکیشن کی ہمارے یہاں پہ لوگوں کو اویر ہونا چاہیے ایجوکیشن جو ہے بلکل اس کو کامن ہونا چاہیے تاکہ ہمارے چوٹے چوٹے بچے جو ہے نا ان کو بھی اس چیز کا اویر ہو صحیح کی بات انٹرپٹے ہیں ناثر آپ نے تعلیم جو حاصل کی کیا ڈگری میں نے بہت سارے ڈگریز میرے پاس ہے اب میں اگر ان پر بات کروں میں نے بیچلر کیا ہے میں نے بیچلر کیا ہے میں نے انگلیش میں کیا ہے اس کے علاوہ جو ہے میں نے ڈیسپنسر بھی کیا تھا کیونکہ خود والد مجھے ڈاکٹر فیل میں لے کے آ رہا تھا پھر اس کے بعد میں نہیں آیا لیکن اس کے بعد میں نے خود ڈیسپنسر کیا طبی تو میں لوگوں کو ہیلتھ کے حوالے سے آپ نے بھی بات کی لیکن خیر میں نے سلیلیہ آپ نے پلیز کنٹینو کہنے کہ ہیلتھ کے بعد آپ اور کیا تو اس کے علاوہ میں نے کمپیوٹر بھی کیا ہے کمپیوٹر کورسز میں نے بہت زیادہ کی ہے خود میں نے کی ہے لوگوں کو بھی سکھائے ہیں وہ بھی میں نے کی ہے اور باقی جو ہے اور بھی بہت سارے ڈگریز اس طرح ہے چھوٹے موٹے ڈگریز تو ہے لیکن جو بڑی بڑی ڈگریز اس کی بات میں نے کی اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ میں نے اس طرح بہت سارے انٹرویوز میں تو خیر میں نے ذکر کی جو لوگ میری فینس ہیں اللہم دلہوں کا پیار میرے ساتھ ہے بہت زیادہ اور وہ لوگ میرے بارے میں اس کو پتہ بھی ہے کہ ویڈیوز یہ چیزیں پھر جب ہم نے شروع کی تو جاب ہماری پاکستان میں میں ستاپ کر رہا ہوں کیونکہ بہت ہی مشکل سے ملتا ہے اور ملتا بھی ہے تو آج کل اس طرح ملتا ہے کہ اس میں آپ کی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی بہت نیڈیڈ ہوتے ہماری تو وہ نیڈیڈ اس میں آپ کی complete نہیں ہو سکتے پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پہ جب میں مجھے سوشل میڈیا کا سہارا میں نے لیا اب ایکٹرز کی بات کرو وہ بھی آج کل ٹی وی میں کام ملنا تو بہت ہی مشکل ہی حساب سے میں نے بنایا اور میں نے سوچا کیونکہ پہلے اگر میں بات کرو تو انہی سوشل میڈیا میں اتنی لوگ نے جیتنا میں نے سٹارٹ سے شروع کیا ہوا ہے اور اب سوشل میڈیا پر آپ کی پاپولاریٹی اتنی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے ڈراما کرنے کی بھی ضرورت نہیں مجھے فلم میں جانے کی بھی ضرورت ایسے لگتا ہے بلکل یہ بات ہے کہ فلم ڈراما میں وہ نہیں ہے پھر بھی کچھ اداکار تو ایسے ہوں گے کہ جن کو دیکھ آپ کا دل چاہے کہ میں ان کے ساتھ کام کرتا یا یہ میرے ساتھ کسی پروجیکٹ میں ہو میں بلکل بھی دل میں سخوش کرتا میں اپنا ہی کوئی سٹار نہیں ہے کوئی ایکٹر ایکٹر کوئی سٹار کو میں نہ فالو کرتا ہو اپنی احساب سے میں اگر بات کرو نہ اور نہ ہی کوئی سٹار کو میں چاہوں گا کوئی دیریکٹر کوئی پروڈیوسر کوئی رائٹر جس کے لئے آپ سوچیں کہ یہ میرے لئے کچھ لکھ دے ایسا بھی نہیں ہے میرے لئے میں چاہتا آپ لوگوں کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہے نہیں میں لوگوں کے کپی آویر ہوں مجھے سب پتا ہے میڈیا کے حوالے سے مجھے سب مجھے ان چیزوں کا پتا ہے بلکہ میں تو خود میرے ڈائریکشن میں بھی کپی ایکسپیرینس ہے میرے ان چیزوں میں کپی مجھے اس کے آویر ہے لیکن ٹھیک ہے اچھا اب مجھے یہ بتائیے گا ابھی آپ کو پتا ہے مہاوش حیات کو تمغہ ملا ہے اور پھر آپ کو نہیں لگتا کہ مجھے بھی ملنا چاہیے میں بھی کچھ ایسا کروں اس کے حوالے سے میں بھی شاہد کے بارے میں میں سیمپل یہ کہوں گے کہ اس کو جو ملاتا اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی سوشن ویڈیو میں کتنا ٹرولز ہو گیا تھا حد سے بھی زیادہ ٹرولز انہوں نے کیا تو میں تو پہلے بھی یہ بات میں نے کہے کہ ٹرولز اور کامنٹس کی بات آپ لوگ لے رہے ہیں لیکن یہ تو بلکل کامنٹس بات ہے بہت بہت لوگ ہوتے ہی رہتی ہیں بہت اچھے اب لیٹے اب یہ ترولز کی بات آپ کر رہے ہیں موجودہ حکومت پہ بہت ہو رہی ہے آپ کو لگتا ہے لوگ کک کام کر رہے ہیں یار میں نے کہا کہ بس یہ ایک حصہ ہے اس کا بھی اپنے مزہ ہوتا ہے اگر ہاں دیکھیں اس کا یہ ترول کھا آپ سے ناصر رہے ہیں ایک اگر جملہ کوئی گنگونا دیں ویڈیو سنو بہت آپ درد دیتے ہیں سانگ جی جی انگریزی کا اوڈیو آپ نے زندگی چھاؤ ہے کبھی کبھی ہے دوپ زندگی ہر پل یہاں جی بر جی ہو جو ہے سما کل ہو نہ ہو یہ ہے سما اور یہ ہے نیا دن کا سما کل ہو نہ ہو تینکیو ناصر آپ سے موجود تھے اور اگر میں نے تنقید کی ہے یا سوشل میڈیو پر تنقید ہوتی ہے یہ جسٹ اس لیہ تھا کہ ریسپانس دیکھئے ہو سکتے آپ کو کسی کا کام پسند نہ آ رہا ہو لیکن آپ ریسپانس دیکھئے کول کام سمائلنگ ہالکہ ہاتھ شبر کر گیتے ہیں کوئی بات چل جاتے ہیں لیکن انہوں نے پھر بھی سبر کر لیا حسلا کر لیا فوران بریک لینے کو کہہ رہے ہیں شویبو بریک ہزاروں میں خریدہ تھا اب بند ہو گیا میں بات کر رہی ہوں موبائل فون کی جن کے بندش سے سارفین اور ڈیلرز دونوں کو ہی پریشان کر رکھا ہے پی ٹی اے کی ڈیڈ لائن ختم کیا ہوئی موبائل فونس دھڑا 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 بند ہونا شروع نہیں صحیح ہوں گے اس لئے بند ہو رہے ہیں کراچے موبائل فون ڈیلرز اس لئے پریشان ہیں اس لئے آج بھی انہوں نے کیا اور الزام آد کیا کہ پی ٹی اے ریجسٹرڈ موبائل بند کر رہی اب یہ ایک اہم معاملہ ہے کہ ریجسٹرڈ موبائل کیسے بند ہو رہے ہیں اور کیا وہ واقعے ریجسٹرڈ تھے جو بند ہو رہے ہیں سب پر کریں گے بعد اس ریپورٹ کے بعد جو ریجسٹرڈ نہیں وہ چلے گا بھی نہیں پی ٹی اے نے غیر ریجسٹرڈ موبائل فونس بند کر دیئے ملک بھر میں کسٹم ڈیوٹی اور دیگر ٹیکسس کے بغیر آنے والے موبائل فونس ریجسٹرڈ نہ ہونے پر اب انہیں بند کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے پی ٹی اے کے مطابق تقریباً تیس لاکھ سے زائد فونس بند کیے جائیں گے اس صورتحال میں جہاں موبائل فونس آرفین اور ڈیلرز پریشان ہیں وہیں کراچی میں موبائل فونڈ ڈیلرز سڑکوں پر بھی نکل آئے ہیں مظاہرین نے الزام آئیت کیا کہ پی ٹی اے نے غیر ریجسٹرڈ کے ساتھ ریجسٹرڈ موبائلز بھی بند کر دیئے جس سے کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے محمد رزوان صاحب آپ صدر ہیں الیکٹرونکس ڈیلرز اسوسییشن کے ہمیں جوائن کر نیا دن میں اس اہم موضوع پر کتنے موبائل فونڈز بند ہوئے ہیں جو آپ کلیم کریں کہ وہ ریجسٹرڈ تھے تقریباً آپ سمجھنے پچاس آر سے ایک لاکھ موبائل بند ہو چکے ہیں جس میں پچیس پسند جو موبائل ہیں وہ پی ٹی اپروف تھے وہ بھی بند ہو گئے ہیں اور انہوں وہ بتاتے ہیں کہ تقریباً کوئی اسی لاکھ موبائل قریب ہیں جو وہ بند کریں گے اس میں تمام جتنے آپ بہت سے لوگ بچارے غریب آدمی جنہوں نے پیسے دے کے وہ موبائل خریدا اب وہ پریشان ہیں وہ مارکٹوں مار رہے ہیں دکانداروں سے لڑ رہے ہیں اور ان کے ساتھ امنومان کا مسئلہ حراب ہو رہا ہے ہم نے چار تارے کو پورے پاکستان میں سٹرائک تھی کراچی سے لے کر خیبر تک پوری موبائل مارکٹ بند تھی اتجاج ہوا اور ابھی تک کہ گورنمنٹ کے جو ہے آپ سمجھ لیں کوئی سنوائی نہیں ہے یہ موبائل بتاتے ہیں کہ بند کر دیا انہیں کہ اس میں ٹیکس نہیں لیا یا وہ پی ٹی اپروف نہیں ہے جب موبائل آپ سم آپ موبائل میں لگاتے ہیں جب وہ تین میں نے چللا ہے چھ مینے چللا آٹھ مینے چللا ہے تو آپ نے اس وقت پہلے ہی بند کر دیا جب وہ سمجھ لگاتے ہیں پہلے انہوں نے ڈیڈ لائن دیا تھا وہ ڈیڈ لائن دیا تھا ایک محلت دی تھی ایک ٹائم دیا تھا کہ اس کے اندر کروا لیجے ڈیڈ لائن نہیں دیا تھا انہوں نے لوگوں کو پسا دیا کیسی عوام کو پسا دیا جب آپ کا سسٹم ہے بند کرنے کا تو آپ جب کسٹمر جاتا ہے موبائل خریدنے جب وہ سم لگاتا وہ اسی وقت نہیں چلتا نا اب تو لوگوں کے بیچارے لوگوں نے استعمال کیا دو مہینے چار مہینے چھ مہینے بلکہ سال سال بار بار وہ بھی موبائل بند ہو رہے ہیں کیا اپنی نائلیے پی ٹی اے کی نائلیے وہ کہتے ہیں موبائل سمگل ہوتا ہے یا دوسری رستے آتا ہے آپ کی نائلیے آپ نے وہ رستے کیوں بند نہیں کیا سر رزبان صاحب میں یہ جانا چاہ رہا ہوں چار اپشنز آتے تھے اگر آپ اپنے IMEI نمبر بھیج رہے ہیں پی ٹی اے کو وہاں سے چار اپشنز آتے جس میں لاسٹ اپشن یہ تھی کہ موبائل ریجسٹر نہیں ہے کیا صرف وہ فان بند نہیں ہوئے جن کی اپشن یہ آتی تھی یا وہ بھی بند ہوئے جن کی فرسٹ ٹیکنڈ ایر ثرڈ اپشن آتی تھی سارے بند کر رہے ہیں چاہے وہ آپ کے ایس ام از آتا ہو یا نہیں آتا ہو وہ سب بند کر رہے ہیں انہوں نے جو ڈی آئر بی اے سسٹم بنایا ہے یہ وہ لوگ پہ لاغو ہی نہیں ہو رہا لوگ ہتنی پر ہی ہیں سب بند ہو رہے سے کیا مراد ہے ایک ڈبا پیک فون بھی بند ہو رہے ہیں ڈبا پیک بھی بند ہو رہے ہیں جس میں پی ٹی اے سٹیکر لگا ہوا ہے جو اپروو ہے وہ بھی بند ہو رہے ہیں موبائل یہ کہسے ہو رہے ہیں اس میں بات نہیں کیا پی ٹی اے سے ہم نے دس مرتبہ منسٹر ریوینیو سے ملاقات کی پی ٹی اے کے اداروں سے ملاقات کی ہم نے کہا آپ ٹیکس لینا آپ ایک دس زہر روپے کا سیٹ ہے آپ اس پہ آٹھ ہزار روپے کیسے دے گا وہ آپ نے دس زہر روپے کا جو آپ نے جو ویلی ہے وہ آپ نے بیس زہر روپے لگائی ہوئی ہے کس طرح آپ دو ٹیکس دیں گے آپ تو بات صرف ملاقات سے آگے نہیں بڑھ ہی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ہم قانونی طور پر اس معاملے کو دیکھیں اس کو آلہ عدالتوں میں بھی اٹھا لیں سوالے کو بلکل کانون طریق ہے ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن کی انہوں نے باقاعدہ ان کو پی ٹی اے کو بولا کہ تیس دن میں آپ ایسوسیشن سے مشاورت کر کے لائے مل بنائیں آپ نے کوئی مشاورت نہیں کیا آپ نے بند کرنے شروع کر دی آپ نے بند کرنے لوگ جو ہیں لوگ کسٹمر آ رہے ہیں دکانوں پر لڑائی جگرہ ہوا رہا ہے ام نوما خراب رہا ہے ہم نے آپ کو بتایا ہم نے اتجاج کیا اب مزید آگے کیا پوچھ ہے اب انشاءاللہ ہم جو ہے پورے پاکستان میں جو ہے لائمل بنا کے اب ہم پارلیمنٹ آز جائیں گے ہمارا جو ہے سنائی نہیں ہو رہی ہے اب ہم اتجاج وہاں تک کریں گے تاکہ وہاں کے ایوان ہو پجلے پرائیم میسٹر صاحب نے بھی کوئی اس میں ایکشن نہیں لیا ہماری پرسو سٹائف پورے پاکستان میں تھی تاجر بہاں نکل گئے ہیں لوگ سڑکوں پر آگئے ہیں لوگ جو ہے یہ پوزیشن ہو گئی ایک دوسرے کو مارنے لگے ہیں یہ موبائل آپ کے استعمال میں جو ہے نا آپ کے یہ ضرورت ہے موبائل لوگوں کی ضرورت ہے موبائل اچھا اور یہ فرمائیے گا کہ اندازہ کیا ہے اس سب کے بعد میں نقصان کتنا ہوا ہے نقصان کڑوڑو پر نقصان ہے دکاندار کا اور کسٹمر کا کسٹمر کو کسٹمر کی سزد دیا رہی ہے کسٹمر نے جو ہے موبائل لیا آپ کو کسٹمر کی پریشانی کو بھی دیکھ رہے ہیں لیکن آپ اپنے کام کو بھی دیکھتے ہوئے کر رہے ہیں آپ کے اینڈ پر آپ لوگوں کو کتنا نقصان ہوا ہے اس کا کوئی اندازہ ہے تقریبا میں آپ کو بتا رہا ہوں جو موبائل بند ہو گئے ہیں وہ کسٹمر آ رہے ہیں کہ وہ جگڑ لیں گا اس نے پانچ سو روپے اس میں کمائے اور وہ بند ہو یہ ہے تو ناکارا ہوگی مجھے یہ بتایا رزبان صاحب ایک عام شخص اگر جار ایک دکان پر موبائل فان خریدنے کے لئے اب ڈبا پیک خرید رہا ہے اس پہ پی ٹی اپروفہ سٹیکر بھی لگاو ہے وہ انشور کیسے کرے وہ بائر انشور کیسے کرے کہ میں یہ جو فان خریدوں گا یہ بند نہ ہو جائے وہ چیک کر سکتا ہے بفور پرچیزنگ ڈیٹ فان بالکل چیک کر سکتا ہے وہ چیک بھی کیے لوگوں نے اور وہاں سے اپروف ہو گیا وہ پی ٹی اپروف ہو گیا وہ بھی جا کے پھر وہ بھی بند ہونے شروع ہو گیا یہ کیسے ممکن ہے یہ انہوں نے سسٹم لگایا ہے ڈی ای بی سسٹم یہ لنک کیا ہے آپ کی سم کمپنیوں سے اچھا وہ سم کمپنیاں ایسے بھی ہوا ہے کہ بہت سے آئیمی نمبر بہت سے دس دس الگ الگ ایک ہی سیٹ پر دس دس آئیمیز ہیں ہم نے کہا بالکل آپ بند کر دیں جو نون جانون آئمیز ہیں وہ بند کر دیں جو جانون آئمیز ہیں اس کو تو کیلئر کیا ہے اب ایسے اگر ڈیول سم موبائل فان ہے اس میں دو آئیمیز نمبر آئیں گے ایسا ممکن ہے کہ ایک آئیمیز نمبر آپ نے چیک کیا پروو آیا لیکن دوسرا اگر آپ نے چیک نہیں کیا یا چیک کیا اور وہ پروو نہیں آیا تو فان بند ہو گیا ہو بلکل ایسا بھی ہو سکتا ایک سم چلے گی دوسرے سم نہیں چلے گی ایسا بھی ہے بلکل بھی ایسا بھی ہے تو اب اس معاملے کو دیکھنے کے لیے جس طرح آپ کہنے آپ اتجاج بھی کر رہے ہیں اور آپ پارلیمنٹ ہاؤس بھی جائیں گے تو پی ٹی اے حکام سے کوئی رابطہ کتنی بار رابطہ آپ کا آبار وہاں سے کیا زیرو رسپانس ہے پی ٹی اے سے ہماری منسٹر اور ریبینیون نے ملاقات کر آئی دو مرتبہ وہاں ان سے ملے ہم انہوں نے بتایا بھئی آپ جو ہے ہمیں پولیسی دیں آپ بند کر رہے ہیں موبائل بند نہیں کر رہے ہیں آپ ایمپورٹ کی پولیسی دیں تاکہ لوگ کاروبار کرتا گئے ٹھیک ہے یہ ایمپورٹ کی پولیسی ایک معامل ہے لیکن دوسرا اہم معاملہ یہ ہے کہ اگر ریجسٹرڈ فان بند ہو رہا ہے یا ڈببہ پیک بند ہو رہا ہے تو یہ کیوں بند ہو رہا ہے ڈببہ پیک بند ہو رہا ہے ڈببہ پیک بند ہو رہا ہے اور اس امید کے ساتھ اواز سنی جائے کیونکہ ایک ساریف اگر پریشان ہو رہا ہے اس نے ڈببہ پیک موبائل فان خریدا یا اگر وہ چھے مہینے سے فان استعمال کر رہا تھا اس نے اگر چیک بھی کیا تھا ایم ای نمبر پھر وہ کیوں بند ہو رہا ہے تو یہ چیک ضرور ہونا چاہیے کہ اگر ایک فان بھی ایسا بند ہو رہا ہے تو پھر شکایت جائز ہے اور جس طرح سر نے کہا کہ بہت سارے فان ہیں ہزاروں کی تعداد میں فان ہیں جو بند ہو گئے اور اب وہ اپنی بات کو جب ان کی کہیں شنوائی نہیں ہوئی ہے تو وہ پارلیمنٹ کے ایوانوں تک لے کر جائیں گے یہ بھی کہہ رہے رضوان صاحب ہمارے ساتھ تھے سلسلے میں بات کر رہے تھے بہت شکریہ جلدی سے آگے پڑھنا پڑے گا اور ہم آپ کی معلومات پر تھوڑا سا اضافہ کریں اب قوانین کی تفصیل اگر آپ کو جانی ہے تو صرف ایک کلک کی دوری پر ہے یہ سب کچھ پولس نے شہریوں کو قوانین سے آگاہی کے لیے قوانین گائیڈ موبائل ایپ تیار کرتی خیبر پختنخواہ پولیس نے ای پولیسنگ کے لیے کے پی پولیس لا گائیڈ کے نام سے موبائل ایپ لانچ کر دی کوشش یہ کی گئی ہے کہ اس کے اندر پولس سے متعلق جتنے بھی قوانین ہو سکتے ہیں ان کو ایک جگہ پہ یگ جا کر دیا جائے اس ایپ کے تروں ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ پورے پورے لاز دیکھنا چاہتے ہیں تو پوری لسٹ موجود ہے آپ کو ایزیلی وہ لاز مہیا کر دیتی ہے چوری، قتل، ڈکیتی یا پھر کوئی اور جرم موبائل ایپ سے شہریوں کے ساتھ پولیس ہیلکار بھی مقدمے میں دفاعات کو باسانی تلاش کر کے لاغو کر سکتے ہیں اس کا بہت فائدہ ہوگا اس کے تفتیشی افسروں کو پولیس آفسرز کو اور جنرل پبلک کو بھی کہ ان کے اپنے رائٹس اور لاز کا پتہ موبائل ایپ میں خواتین خواجہ سارا سامیت اقلیتی شہریوں سے متعلق قانون سازی بھی موجود ہے کیمرہ میں نابد خان کے ساتھ سجاد حیدر سما پیشاور واہ کیا خوبصورت ویو ہے میری کھڑکی سے نا کراچی پورا نظر سکائلائن نظر آرہی ہے کانکریٹ جنگل ہے کراچی سے نکلے کراچی تو ہے پیارہ لیکن اس کے علاوہ یہاں کا تو ہے ہر نظارہ بڑا خوبصورت بہت پیارہ یہ موسم یہ مس نظار یہ پیار کرو تو ان سے کرو یہ پربت یہ دریا یہ لوگ یہ جھرنے یہ ندیاں یہ مس پزائیں ویکنڈ نہیں آرہا نہیں پلان کر سکتے میں پاکستان کے شمالی علاقہ جات کی بات کر رہی ہوں نہیں پلان کر سکتے لیکن جو لوگ آتے ہیں باہر سے وہ جب یہاں آتے ہیں تو ان کے لبوں پر بھی یہی بات ہوتی ہے انہی وادیوں کے نقمے ہوتے ہیں یہ پاکستان کا حسن ہی تو ہے جو سوشل میڈیا پر بھی سیاحت کے ٹرنڈ بنتے جا رہے ہیں ٹرنڈ سیٹرز کو امریکہ آسٹریلیا، کانیڈا اور اٹلی سے یہاں پر کھیج لائے ہیں انٹرنیشنل انفلوینسرز پاکستان آ رہے ہیں اور پاکستان کا ایمج ایک تو بہتر ہو رہا ہے اس میں ان کا کردار کیا ہے اور کس طریقے سے وہ گھوم بر رہے ہیں ارحم خان وہ ہمیں بتائیں گی جی بالکل میں آپ لوگوں کو ملوا رہی ہوں ایسے لوگوں سے جو آئے ہیں پاکستان پاکستان کی سیر کر رہے ہیں سکردو گئے وہ گلگت گئے وہاں پر جا کے انہوں نے پاکستان کی خوبصورت نظارے دیکھے اور خاص بات یہ ہے کہ چھے ان میں سے تھے فارنرز جوائے تھے پاکستان اور انہوں نے دیکھے پاکستان کی خوبصورتی بہت زیادہ پسند کیا جمیری ان سے ملاقات ہوئی کچھ سوال میں نے ان سے پہلے پوچھے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان بہت زیادہ پسند آیا ہے میں آپ لوگ سے بھی ان کی ملاقات کراؤں گی یہ لوگ آئے ہیں ان میں سے Melissa سے كانادا سے australia, Romania, itali اور دو لوگ ہمارے پاکستانی بھی شامل تھی ان صالت آیا ہے ابی میں ملاقات کرنا 잠انے ہوں میک سے جو کہ hiin استریا سے یاjobینے سے مینکے اور جو کہ чегоUDار طاقستان کی کسا لگا ہمیں پوچھتا ہوں کہ Him a да هاں سے ان کو پاکستان کیا لگا ہی sections 10 ڈای آش three ہر اے پوچھے اور آیا گلگت پہلے واک سکردوÉ امifikال ان کے لیے پاکستان کی ج banget کی ساتھ exhibition؟ جتا بشید Burning não卒 exactly mee departments وہ ایسال ب Coalitionітแล้ว ہم نے �ضبوری کی دنیا wn طرق протnot بس بلت میں با جميع وقت جلی از رنگ و بالان وہ وقت رأے تب過 عن طرح بعد唱یے چوچی bringing اوстав hein مجھے مکمل اور ان شایն جو معلہ بارث سک great میں بھی مجھے وہاں اور پیشت喜欢 میں آپ تعالی شکریہ 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 کہ ہم پہلی دفئہ اسلامmbаad سے سکردو جائرے تھا ہماری flight cancel ہو گئی اور ہمیں بہتھ عمیارہ جرنی کرنے پڑی from اسلامباad to bisham and then from bisham to chelaas and i think it was a testing journey مگر ہر کسی نے پہوچزی بہتھا لیا اس کو ہم نے باند کیا we became good friends because of that long long detour and we got to explore the villages and the people and you know meet with the children that were playing around so i thinkہ جو problem ہم نے actually face کی they were actually positive in a sense جب اللہasma اللہ کا شکریہ دیکھا ہے جب اجید پر احیاب ہے ایمیج ہے جب اپنے دیروہ طرح کی طرح ایمیج ہے مل جانی کلک کیا ہے کوشترین ٹھائی کرنا ٹھائی کرنے مطلقہ ہم جس ایک باستا ہے ترموڈ مزیدہ مینن� اور ملوکتا میں جمال ہیں ملوکتا میں دائیں پاکستان مجھے پاکستان میں، مجھے پاکستان میں کیا لوگوں ہمارے از کچھ پھر پڑ ب cresد ہے میں تلاحظت 7 د並بوں جیس ایسی تب روز نہیں ہمارے ایسی بھی کچھ پس پڑ بڑا لم首先 کچھ پڑ بود جیسے ایسی ایسی کچھ پورا بہت چھپ سن پاکا میکنم کے بالکے میں где ایک آپ کا شروع جوانا میں حکم پاکا جوانا میں بھی رہاً جنگیشما حکم اینجانگ سکر لہائے میں جوانا میں جنگیشاں صرف worldsنگ آمین جوانا میں اینجا اچھا جوانا میں سفر میںากرین ہمانا میں میں جنگیشاں میں جوانا جوانا میں نے جوانا میں جوانا پاکستانے دائم درستان کیسی نتائر بیکستان اور انسانی غوثم کو اس کی معظم کر رہے ہیں اسی طرح ہے کہ ہم مہربانستان اس نے کاریتا ہے جیسے آپ ملاقات کرانے جاریوں کو ہمارا ہے کاریتا ہے سی لفتی بھی ہیں اور بہتAfرام درہتا ہے مجھے پاکستانی درہ میرے تھا پاکستانی درہی سی طرح ہے میں نے کیا جاہاں کیا جاہاں کیا ہوسکتا ہے کیونکہ ترین میں مجھے پاکستان نہیں بہتا ہے میں نے پاکستان کیا جاہاں کیا جائلی ایک رائعہ ایک снげ لائے میں نے چین فرام کیا ہمارے کیا کیا جried انہی گرام میں ہمارے اور ہونسہ مارکہ اور س因為 کاردو مارکہ ہمارے کیا ہمارے کیا ہمارے ہمارے میں نے حصاب بھی ہمارے زباہر بیگ نمیدے ہیں زباہر بیگ جو کہ پورا پاکستان پہلے بھی بہت دفاع گھوم چکے ہیں اور ان لوگ کے ساتھ ان کا کیسے ایکسپرینس را ہے یا اب ہم ان سے جانتے ہیں زباہر مجھے بتائیے گا کہ آپ کا ایکسپرینس کیا را ہے کیونکہ آپ تو پہلے بھی جا چکے تھے لیکن ان لوگ کے ساتھ ٹرائیول کرنا کیسے ڈیفرن تھا ان لوگ کے ساتھ ٹرائیول کرنا اس لیے ڈیفرن تھا زباہر بھی جدا کہ یہ لوگ جو ہے وہ زیادت اچھے طریقے سے چیزیں ایکسپرور کرتے ہیں ہم لوگ اپنے ملک کو اتنا نیشہ ہید ایکسپرور کر پاتے ہیں لیکن جو یہ لوگ ان سے اسے سیکھتے ہیں اُڈا کہ ان لوگ نے کیا کیا چیزیں دیکھی ہیں کیا کیا چھوڑی چیزیں چیزیں دیکھتے ہیں اور ان چیزوں کو ایکسپرور کرتے ہیں مختلف ممالک سے وہ پاکستان آئے اور پاکستان کا مصبت امیج ان کے سامنے آیا وہ پاکستان میں بلا خوف و خطر گھومیں انہوں بہت زیادہ انجوائی کیا اور ہاپفولی جب وہ اپنے ممالک میں واپس جائیں گے تو اپنے دوستوں کو اپنے پیاروں کو یہی بتائیں گے کہ پاکستان ایک سیف اور پاکستان کے جو عوام ہے وہ امن پسند ہے اس طرح کے جو ٹورز ہوتے ہیں جو سیاہ آتے ہیں پاکستان اس سے ہماری سیاہت کو بھی فروغ ملتا ہے اور نیا دن اور سما کی تو ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ جو بھی سیاہ یہاں پر آئیں ان کو پروموٹ کیا جائے ان سے بات کی جائے ان سے پوچھا جائے کہ جب وہ پاکستان آئے تو انہیں یہاں پر آ کر کیسا لگا جی زبردست ریپورٹ تھی اس پر آپ نے کان کیوں پکڑ لی ہے میں نے کان اس لیے پکڑے کیونکہ اس سے نہ زہانت بڑھتی ہے آپ نے کان کیوں پکڑے تھا کہ کوئی اور نہ پکڑ لے آپ نے پکڑنے اپنے کان تو اس سے صلاحیتوں میں ازافہ ہوتا ہے اچھا بڑا ہوئے یار یہ آنسلی ہوئے میں بتا رہا ہوں آپ کو سکول میں نے بہت بہت کان پکڑے ایسے کہ یوں یوں بھی کیا ہے اٹھے بیٹک بھی کیا ہے that's why I'm that much smart آپ بھی smart ہے اگر آپ نے کان پکڑے اور اگر کوئی smart نہیں ہے تو فوراں سے کان پکڑنے ایسے ایسے کریں امریکن ڈاکٹرز یہ بتاتے کہ جو کان پکڑ کے اٹھتے بیٹھتے بچپن میں یہ سزا کوئی سزا نہیں ہے یہ تو دماغ کو تیز کرنے کا ایک بہانہ ہے ایک طریقہ ہے جو کان کھینچتا ہے نا کسی کے یعنی اگر کسی کے کان کھینچے جاتے ہیں تو اس سے نا آپ کی abilities بڑھ جاتی ہیں یا تاچ تیز ہو جاتی ہیں کسی کے نہیں کھینچتے نہ کریں نا آپ نے کان خود کھینچتے کوئی زور سے کھینچ دے گا اپنی صلاحیتیں اپنے حساب سے آپ تیز کریں یہ نا کان آپ کے ہاتھ میں آجائے دماغ باہر نکل ہے اس کے بعد آپ کہیں اوہ ایک ہی ہو گیا اینیویز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ہسپیٹل پہنچ جائیں کہ آپ نے اتنے کان زور سے کیوں کھینچ لیا تو حساب سے ضرورت آپ کان کھینچیں جتنی آپ کو ضرورت ہے بات سنے کان پکڑ کر اللہ حافظ کہیں اب یہ کر لیں ٹھیک ہے بائی اب اشارہ کسی کروں گا بائی موسیقی